السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہاں مرہومین مومنین و مومنات حاضرین مجلس، بانیان مجلس، منتظمین مجلس کے مرہومین کے لئے و بالخصوص مرہوم و مغفور جناب ملک عبدالعزیز صاحب روح پرفتو کے لئے ایک دفعہ سورہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم اللہ کی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین احدن سراط المستقین سراط اللہین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صدق اللہ علیہ العظیم درود پڑھئے محمد و عالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والصلاة والسلام على رسول اللہ و آلہی آلالہ واللعنة الدائمت والا عدائہم و عدائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ اما بات فقالا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام فوت الحاجت احوان من طلبها الہ غیر اہلہ درود پڑھئے محمد و عالم خدا ون تبارک و تعالیٰ حکمت نمبر چھاٹھ ساٹھ آپ کی خدمت میں اس مجلس و محفل کے لئے سرنامائیں کلام قرار دیا ہے جس میں حضرتنا ارشاد ہے فوت الحاجت احوان من طلبها الہ غیر اہلہ انسان کی ضرورت اور انسان کی حاجت کا پورا نہ ہونا کہیں آسان اور بہتر ہے اس کے نسبت کہ انسان اسے کسی نا اہل سے جا کر مطالبہ کرے اور نا اہل سے اس کو طلب کریں یہ حکمت نورانی دیگر خطبات مکتوبات و کلمات امیر المؤمنین کی طرح اہل ایمان کیلئے زندگی کا ایک ضابطہ ہے قانون ہے جس کے تحت اہل ایمان و مؤمنین زندگی بسر کریں جو شخص بھی زمین پہ رہ رہا ہے کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو کسی دین سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو جو اس زمین پہ زندگی گزار رہا ہے زندگی کے کچھ ضابطے و قوانین اور اصول ہیں وہ اصول ایک تقسیم کے مطابق دو قسموں میں ہیں یا وہ حکمت کے اصول ہیں یا حماقت کے اصول ہیں انسان یا حکمت کے تحت زندگی گزارتا ہے یا حماقت کے تحت زندگی گزارتا ہے اس بیچ میں کوئی تیسرا راستہ موجود نہیں ہے حماقت نادانی بے وکوفی نافہمی بے اقلی کو کہتے ہیں اور بعض لوگ جو زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں بے وکوفی انفراتی زندگی میں گرہلو زندگی میں نیجی زندگی میں اجتماعی زندگی میں مظہبی زندگی میں سیاسی زندگی میں گرہلو زندگی میں سماجی زندگی میں بے وکوفی کے تحت عمل کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ حکمت کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں حکمت اردو زبان میں ایک طریقہ علاج ہے قدیم طریقہ علاج جو حکیموں کے ذریعے پنساریوں کے ذریعے جڑی بوٹیوں کے ذریعے یا جسے یونانی طریقہ علاج کہا جاتا ہے یہ اردو کا معنی ہے حکمت کا قرآن مجید میں حکمت سے یہ مراد نہیں ہے پھکیوں کے ذریعے اور بوٹیوں کے ذریعے علاج کرنا حکمت نہیں یہ علاج ہے معالجہ ہے اس طریقہ علاج والوں نے اپنا نام حکیم رکھ لیا ہے اور اس علاج کا نام حکمت رکھا ہے فقط یہاں برے صغیر میں ورنہ قرآن کریم میں خدا ون تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے محوظ کیا ہے تاکہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اللہ ہمو ذات ہے جس نے اپنے نبی کو مبعوث کیا ان امیین کی طرف تاکہ انہیں آ کر تلاوت کلام پاک و تلاوت آیات خدا کریں ان کا تطہیر و تذکیہ کریں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں دوسری جگہ پر خدا ون تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ حکمت ہی کے ذریعے اللہ کی راہ کی طرف بھی ان کو بلائیں اور دعوت دیں رسول اللہ کو خطاب ہے اے رسول آپ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائیں حکمت کے ذریعے بلائیں واز و نصیحت کے ذریعے بلائیں اور انہیں جدال احسن کے ذریعے سے بلائیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ خدا جس کو حکمت دے دے اسے اللہ نے خیر کثیر عطا کی ہے وَمَنْ يَعْتْيُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وہ صاحبان و وہ لوگ خیر کثیر رکھتے ہیں جنہیں اللہ نے حکمت دے دی ہو حکمت کا ایک نمونہ و صاحب حکمت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان کا نام لیا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے لقمان نے پوری زندگی حکمت کے تحت بسر کی ہے قرآنی معنی حکمت کا و دین کا معنی و روایات کے اندر حکمت سے مراد انسان کی زندگی کے مضبوط محکم و مستحکم اصول ہیں جن کے اندر شک و شبہ نہ ہو جن کے اندر سستی نہ ہو جنہیں پاطل نہ قرار دیا جا سکے جن کے اندر کوئی فساد نہ ہو ایسے اصول جو انسان کو مقصد حیات تک پہنچاتے ہو قرآن نے ان کا نام حکمت رکھا ہے ہماکت لادانی و بیوقوفی کا نام ہے اور حکمت دانائی کا نام حکمت ان مضبوط اصولوں کا نام ہے جس میں انسان کی نجات رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ امہِ حدہ علیہم السلام و انبیاءِ کرام علیہم السلام مبعوس ہوئے ہیں لوگوں کو حکمت کے سکھانے کے لیے ہماکتوں سے نکالنے کے لیے ہماکتوں کا نتیجہ اداوتیں ہیں دشمنیاں ہیں نفرتیں ہیں قدورتیں ہیں کینے ہیں یہ ہماکتوں کا نتیجہ اور بیوقوفی کا نتیجہ ہے جسے ہم ہر جگہ مشہدہ کر رہے ہیں بعض لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں حکمت کے نمونے موجود ہیں جب گھر میں ہی دو خواتین یا دو مرد یا خاتون و مرد آپس میں علج پڑھتے ہیں نزا کرتے ہیں بیوقوفی پہ جب اتر آتے ہیں گرہلو ماحول کو خراب کر دیتے ہیں اور جب تک بیوقوفی کے مرتقب نہ ہو گھر کا ماحول بہت اچھا رہتا ہے اگر کوئی شخص کام کاروبار کر رہا ہو کام اور کاروبار اگر دانائی سے کر رہا ہو حکمت سے کر رہا ہو اچھا کاروبار ہے چلتا ہے نفع دیتا ہے لیکن اگر یہ شخص بیوقوفی دکھائے کام کاروبار اس کا ٹھپ ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے اسی طرح اگر انسان اپنی سیاسی زندگی میں آ جائے سیاسی زندگی حکمت کے تحت بسر کرے اس کے کچھ اور نتائج نکلتے ہیں اگر بیوقوفی کے ساتھ سیاست کرے اس کے کچھ اور نتائج نکلتے ہیں آپ اپنی مملکت کو دیکھیں گھروں کو بھی دیکھیں بازاروں کو بھی دیکھیں شہروں کو بھی دیکھیں آج ہی کی مثال لے لیں آج عوام کہیں جانا چاہتے ہوں گے ان کے پاس ٹرانسپورڈ نہیں چونکہ پٹرول پمپ بند ہیں سی این جی گورمنٹ نے بند کر دیا پورے پنجاب کے اندر آج اگر کوئی بیمار اسپطال لے جانا چاہے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے آج اگر کوئی اپنی کسی جنازے میں فوتگی میں جانا چاہے اس کے پاس کوئی ذریعہ گاڑیاں پوٹر سائیکل تو آپ نے خریدے ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر اگر پٹرول نہیں ہوا آپ سفر نہیں کر سکتی کیوں اس مملکت پہ یہ دن آیا اس قسم کے ایام کہ جہاں پر حکومتیں خود درنا دے کے بیٹھی ہوئی ہیں سرحاد حکومت درنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے یہاں سے ٹرک گزرنے نہیں دینے چونکہ ہمارے ملک ورڈرون حملے ہو رہے ہیں اس مملکت میں کیوں ایسے ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خداون تبارک وطالہ نے انسانوں کے لئے حکمت مقرر کی تھی لیکن انسانوں نے حکمت کو چھوڑ کر ہماکت کا راستہ اپنا لیا ہے اور ہماکت کے تحت جو مملکت چلے اس کا حشر یہی ہوتا ہے جیسے اس کا ہو گیا ہے اور مذہب و دین جس کی بنیادی ہی حکمت پر ہے قرآن حکمت ہے قرآن حکیم ہے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے ایک اسم شریف حکیم ہے آئمہ حدا صاحب حکمت و معلم حکمت ہیں اس لئے آئے تاکہ بشریت کو حکمت سکھائیں لیکن جب یہی دین و مذہب اور یہی کتاب حکیم و قرآن حکیم احمقوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ اسی دین و مذہب کے اندر جھگڑے اسی کے اندر نفرتیں اسی کے اندر فرقہ واریت اسی کے اندر قدورتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں ہماقت کے ہاتھ میں جو چیز چڑھے گی دین آئے گا اسے بھی خراب کر دیں گے مملکت ان کو دیں احمقوں کو مملکت کو خراب کر دیں گے کاروبار بے وقوفوں کو دیں گے کاروبار خراب کر دیں گے زمین بے وقوف کو دیں زمین خراب کر دیں گے کتنے چلے ہوئے کاروبار بے وقوفوں کے ہاتھوں سے ختم ہو گئے کتنے آباد گھر بے وقوفوں کی وجہ سے اجڑ گئے کتنی متحد قومیں بے وقوفوں کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑی کتنی ایسے بھائی بے وقوفی کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے بے وقوفی جہاں بھی آئے ایک ہماکت جہاں بھی آئے اس کا شرح ہے اس لئے امیر الممنین نے وسیعت میں فرمایا لوگوں کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی کہ جتنا ممکن ہو سکے بے وقوفوں سے دور رہو بے وقوف اگر خیر بھی تمہیں پہنچانا چاہی نیکی اور بھلائی بھی کرنا چاہی تو نقصان کر دیں گے تمہارا اور آج میں نے مثال دی کہ گریلو ماحول سے لے کر مملکت کے ماحول تک اگر آپ دیکھیں تو ہماکت کی وجہ سے سارا ماحول آج آشفتہ ہے اس ہماکت کی زندگیوں کو ختم کرنی الجے ہوئے ہیں عدالتوں میں جتنی کیس لگے ہوئے ہیں شاید ہی آج کوئی ایسا خاندان ہو جس کا کسی نہ کسی حوالے سے کوئی عدالت میں کیس نہ لگا ہو یا زمین کا کیس ہے یا گریلو جگڑوں کا کیس ہے یا لینڈین کا کیس ہے یا کسی اور وجہ سے کسی نہ کسی وجہ سے عدالت تک پہنچا ہوا ہے پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ دس بگریبان ہیں مسلمان فرقوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ دس بگریبان ہیں بھائی ایک دوسرے کے مخالف ہیں یہ سب ہماکت کی کارستانیاں ہیں کہ ہماکت کے ذریعے سے اگر کسی مسئلے کو ٹھیک بھی کیا جائے تو وہ اور اولد جاتا ہے اس لئے حضرت فرماتے ہیں کہ ایا کم ومصادقتال احمق خبردار کبھی بھی بے وکوفوں کو اپنا ساتھی مت بنانا بے وکوف کو نہ بیوی بناو نہ شوہر بناو نہ داماد بناو نہ سسر بناو نہ دوست بناو نہ ہمسر بناو نہ ہمسفر بناو بے وکوف سے بھاگو بے وکوف سے دوری اختیار کرو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہیں جو بہت ہی باوقار نبی تھے بہت ہی باوقار شخصیت کے مالک تھے آئمہِ حدا علیہ السلام سے روایات منقول ہیں کہ اگر تم نے وقار دیکھنا ہے عیسیٰ مسیح کا وقار تو وہ بتایا گیا کہ آپ امیر المومنین میں آ کر دیکھیں آئمہِ حدا میں آ کر دیکھیں وقار و شخصیت کے لحاظ سے عیسیٰ مسیح معروف تھے بہت لیکن یہی باوقار نبی ایک دن جوتے اپنے ہاتھ میں لے کر بغل کے نیچے دبا گئے اور ننگے پوں دوڑتے جا رہے ہیں پہاڑ کی طرف اور ہواریوں نے مریدوں نے دیکھا اور پوچھا یا نبی خدا کیا افتاد آ پڑی ہے کیا مسیبت مشکل آ گئی ہے ہمیں بتائیے انہوں نے کہا ابھی مجھے جانے دو بعد میں بتا ہوں گا تمہیں کیا مشکل آ پڑی ہے بہرکیف مرید پریشان ہوئے عیسیٰ مسیح کو پوچھا کہ یا نبی خدا بتائیں تو ہوا کیا ہے کوئی دشمن ہے کوئی درندہ ہے کوئی خطرہ ہے کیا مشکل ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ ایک بے وکوف میری طرف آ رہا ہے اس سے نجات کے لیے بھاگ رہا ہوں اور حضرت عیسیٰ کے حضرت مسیح کے مناجات میں سے ہے خدا وطورہ پتالہ کی بارگاہ میں عیسیٰ مسیح مناجات کر رہے ہیں اپنے پروردکار کے ساتھ اے پروردکار طاقت عطا کی ہے اتنی کہ مردے زندہ کر سکتا ہوں تیری طاقت سے تیرے اذن سے میں مردے زندہ کر لیتا ہوں تیری طاقت سے علاج مریضوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں علاج دے سکتا ہوں شفاہ دے سکتا ہوں بِعِذْنِ کَوَ بِعِذْنِ اللَّهِ تیرے اذن سے یہ سارے کام کر لیتا ہوں لیکن اے پروردکار مردے بے شک میری طرف بھیج لاشی وہ لاشی آئیں گی میں ان میں تیرے اذن سے موجزاتی اثر کے ذریعے سے انہیں کھڑا کر دوں گا چلنا شروع کر دیں گے لا علاج بیمار آئیں گے میں انہیں شفاہ دے گوں گا تیرے اذن سے لیکن اے پروردکار کسی احمق و بے وکوف کو میری طرف نہ بھیجنا کہ میرے پاس بے وکوفی کر کوئی علاج نہیں ہے یعنی عیسیٰ مسیح فرما رہے ہیں کہ خدا نے ہر موجزہ دیا مرد زندہ کرنے کا موجزہ دیا لاکھیوں کو اجدہہ بنانے کا موجزہ دیا سورج پلٹانے کا موجزہ دیا چاند کو دو شک کرنے کا موجزہ دیا کنکریوں کو ذکر پرانی و تصویح کا موجزہ دیا ہر نبی کو ایک خاص موجزہ دیا لیکن آج تک کسی معصوم و نبی کو بے وکوف کی اصلاح کا موجزہ نہیں دیا بے وکوف کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا اس لئے حضرت فرماتے ہیں ایا کم و مساد قتل احمق خبردار بے وکوفوں کے حوالے کچھ بھی نہ کرنا عزیزات آج دنیا ساری بے وکوفوں کے ہاتھ میں احمقوں کے ہاتھ میں ہیں اوباما جیسے احمق بوش جیسے احمق مغربی حکومتوں جیسے احمق عربی حکومتوں جیسے احمق اپنی مملکت کو دیکھ لیں آپ کس کیا حد کیا وہ حالت ہے آپڑی جب مملکت اور سیاست بے وکوفوں کے سپرد ہو جائے مذہبی دنیا جسے بہت ہی پیار و محبت کی دنیا ہونا چاہیے تھا آج دیکھیں حالات کیا بنے ہوئے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں یہی محرم گزرا آشور گزرا کتنی تلخیاں ہوئیں اور پاکستان میں سارا سال ہی تلخیاں رہتی ہیں مذہب کے نام پر و دین کے نام پر کیا وجہ ہے یہ وجہ یہ ہے کہ سارے امور بے وکوفوں کے ہاتھ آگئے ہیں مملکت بے وکوفوں کے ہاتھ میں دین و مذہب بے وکوفوں کے ہاتھ میں محیشت و معاشرت بے وکوفوں کے ہاتھ میں اور بے وکوف اس سے بہتر نہیں کر سکتے یہی اجام تھا مملکت کا جو ہونا تھا جو بے وکوفوں نے بنا دیا ہے رائے حال کیا ہے رائے حال یہ نہیں ہے کہ بے وکوف بدلیں اس بے وکوف سے لے کر اس بے وکوف کو دے دیں سیاست و مملکت رائے حال یہ نہیں ہے کہ اس بے وکوف کے بجائے وہ بے وکوف آگے لے آئیں بے وکوف بدلتے رہنے سے نہ مملکت ٹھیک ہوتی ہے نہ سیاست ٹھیک ہوتی ہے نہ ریاست ٹھیک ہوتی ہے رائحال کیا ہے رائحال قرآن نے بیان کیا ہے رائحال انبیاء کا رائحال ہے رائحال علماء معصومین علیہ السلام کا رائحال ہے تفرقے سے تفرقہ ٹھیک نہیں ہوتا بیماری سے بیماری ٹھیک نہیں ہوتی فساد سے فساد کا علاج نہیں ہوتا تفرقہ واحدر سے ٹھیک ہوتا ہے بیماری علاج سے ٹھیک ہوتی ہے فساد اصلاح سے ختم ہوتا ہے اور حماقت حکمت کے ذریعے ختم ہوتی ہے اس مملکت اور اس قوم اور اس سرزمین کو حکمت کی ضرورت ہے وہ حکمت جو قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے اور وہ حکمت جو نحج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اس حکمت کو ہم نے کھولا نہیں پڑا نہیں نحج البلاغہ میں جو خطبے ہیں عزیز امان یہ تلاوت کے لئے اور صرف مرہومین کی بخشش کے لئے نہیں ہیں چونکہ قرآن کو ہم نے مرہومین کی بخشش کے لئے قرار دیا ہے یا پھر زندہ لوگ اگر قرآن سے استفادہ کرنا جائے تو زیادہ سے زیادہ فعل نکال لیتے ہیں استخارہ نکال لیتے ہیں مردوں کے لئے ختم پڑھ دیتے ہیں اور زندوں کے لئے استخارہ نکال لیتے ہیں یہ قرآن کا استعمال ہے جو ہم کر رہے ہیں آج نہ عزیز امان نہ قرآن اس کام کے لئے نازل ہوا نہ قرآن اس کام کے لئے نازل ہوا قرآن کا اپنا خود تعارف ہے قرآن فرمر میں تمہاری ہدایت کے لئے لیا ہوں اور میں حکمت ہوں قرآن حکمت ہے نور ہے اور نحج البلاغہ قرآن کریم کی تفسیر ہے خدا نے رسول اللہ کو فرمایا خدا نے یہ رسول مبعوث کیا کس کے لئے تاکہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے خب رسول اللہ نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور پھر حکم الہی سے رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن رخصت ہونے سے پہلے رسول اللہ اپنا وسیع و جانشین متعرف کروا کے اور مقرر کر کے گئے اگرچہ ان جہادیہ کے معاملے کو کہ رسول اللہ اپنا وسیع مقرر کر کے گئے ہم چھوڑ دیں نہ ان تاریخوں کی طرف جائیں نہ ان روایات کی طرف جائیں نہ ان جھگڑوں کی طرف جائیں اس پل جن میں نہ پڑھے سادہ سی بات ہے قرآن ہی کو پوچھتے ہیں کہ رسول کا وسیع کون ہے رسول کا جانشین کون ہے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن آپ بتائیے اے کتاب خدا اے کلام خدا اے نور آپ بتاؤ کہ نبی کا جانشین کون ہے نبی کا وسیع کون ہے تو قرآن کہے گا پہلے قرآن پڑھ کے دیکھو نبی کون ہے نبی وہ ہے جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے پس نبی محلے میں حکمت کا نام ہے نبی محلے میں کتاب کا نام ہے تو ہر ایک کا جانشین وہی ہوتا ہے جو اسی وقت کام کرے آ کر اب آپ اس وقت سے لے کر آج تک تلاش کر کے دیکھو کہ بشریت کو حکمت کی تعلیم کس نے دیئے حکمت کے خطوے کس کے موجود ہیں حکمت کے کلمات کس کے موجود ہیں اگر نحج البلالہ کے علاوہ کسی سے کوئی حکمت کا جنلہ ملتا ہے تو انہاں کے لے آئیں نحج البلالہ حکمت کے خطوے ہیں اسی حکمت سے بدہ چلتا ہے کہ رسول اللہ اپنی بات کس کو چھوڑ کر گئے جو امت کو وہی کتاب اور وہی حکمت سکھا ہے جو رسول اللہ سکھا کر گئے تھے جو رسول اللہ بتا کر گئے تھے نحج البلالہ تفسیر قرآن ہے حکمت ہے حکمت عملی حکمت علمی حکمت الہی حکمت انسانی اس حکمت سے ہماکت سے نجاح ملے گی اس حکمت کے ذریعے سے عزیزان آج پاکستان کی اشب ضرورت حکمت علی ہے حکمت علی کے ذریعے سے مملکت احمقوں کے جنگل سے نکل کر اہل حکمت کے پاس آ جائے گی اور اہل حکمت پھر اس کو اس طرح سے گل جائیں گے نہیں یہ ماجرہ میں نے نقل کیا نقل قول تبلیغ کی غرض سے پاکستان سے باہر کسی ملک میں جانا ہوا وہاں ایک شخص نہیں علیہ دیکھا چہرہ دیکھا اور لباس دیکھا تو پیچان لیا کہ پاکستانی ہے اور آگر پوچھنے لگا کہ آپ پاکستانی ہوں میں نے کہا پاکستانی ہوں کہا ایک سوال پوچھو برا تو نہیں لگے گا آپ کو میں نے کہا آپ ایسا سوال نہ پوچھو جو برا لگے ایسا سوال پوچھو جو اچھا لگے کہنے لگا پوچھتا ہوں سوال یہ ہے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ملک میں پاکستان میں عقل مند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے میں نے کہا بات تو بری لگنے والی پوچھی ہے آپ نے لیکن میں جواب دیتا ہوں آپ کو کہ ہوتے ہیں آپ کے ملک میں بھی ہوتے ہیں ہمارے ملک میں بھی ہر ملک میں اہلِ اقل و اہلِ خیرد و اہلِ دانش سمجھدار سوج بوجوالی لوگ ہر جگہ موجود ہیں ساری دنیا میں ہیں دوسرے بھی ہیں یہ بھی موجود ہیں ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں فوراں اس نے سوال کیا کہ اگر آپ کے ملک میں اہلِ اقل موجود ہیں اقل مند موجود ہیں تو نیوز میں ان کی نیوز کیوں نہیں آتی خبروں میں ان کا ذکر کیوں نہیں آتا وہ کہہ رہا تھا میں مسلسل پاکستان کی خبریں سنتا ہوں ہر ملٹن سنتا ہوں پاکستان کے بارے میں دل رات بیٹھ کر ٹی وی چینل پر نیٹ ورک خبریں سنتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہا مجھے تو آج تک اقل مندوں کی خبر نظر نہیں آئی جس سے مجھے یہ پوچھنا پڑ گیا کہ اس ملک میں کوئی اقل مند بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پھر اس نے بتایا کہ آخر یہ اقل مندی ہے کہ اپنا ہی ملک جلا دینا یہ اقل مندی ہے کہ اپنی بھائیوں کو قتل کرنا یہ اقل مندی ہے کہ اپنی ہمذہبی مراکز کو ویران کرنا یہ اقل مندی ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ لڑ پڑنا کون کہتے ہیں یہ اقل مندی ہے خوب بات تو ٹھیک تھی منتقی بات معقول بات تھی کہ اگر پاکستان میں اقل مند ہیں تو ان کی خبریں کیوں نہیں آتی عرض کیا اس کی خدمت میں اس بھائی کی خدمت میں ظاہران مسلمان نہیں تھا وہ اس کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی اقل مند ہیں لیکن یہ اقل مند گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی چینل کے سامنے اور بے وقوفوں کے پاس میدان آ گیا ہے مملکت بے وقوفوں کے پاس میدان بے وقوفوں کے پاس ہے بے وقوف خبریں بناتے ہیں اقل مند گھروں میں بیٹھ کر خبریں سنتے ہیں اب ہونا یہ چاہیے کہ اقل مند گھروں سے نکلیں میدان میں آئیں اور بے حکوف میدان چھوڑ کر گھروں میں جا کر بیٹھیں شاید اس مملکت کی اصلاح ہو جائے اور یہی کام ہونا ضروری ہے لیکن اقل مند کیسے آئیں میدان میں کیسے آئیں کس میدان میں آئیں دین کے میدان میں اقل مند آئیں معاشرت و معیشت کے میدان میں اقل مند آئیں تاکہ یہ ملک نہ گیس ہے اس کے اندر نہ بجلی ہے اس کے اندر نہ آمن ہے اس کے اندر نہ سکون ہے اس کے اندر نہ اتمنان و سکون ہے کسی کو کس وجہ سے بے وکوف ہوگی وجہ سے اکل مند آئیں ہر چیز اس کے اندر موجود ہوگی پروز میں گیس پڑی ہوئی ہے اندر نہیں لے کر آتے کیوں نہیں لے کر آتے چونکہ ڈرون آ رہے ہیں گیس نہیں آ رہی وہ طاقت جو ڈرون پھینک رہی ہے ان پر گیس ادھر آنے نہیں دیتی کہ ڈرون پر گزارا کرو تمہیں گیس کی کیا ضرورت ہے اس مملکت کا چارہ کار کیا ہے عزیزان ایک عقل مند طبقہ سمجھدار طبقہ دانا طبقہ اہل خرد طبقہ میدان کے اندر آئے مذہب و قوم و دین و سیاست کی زمان اہل اقل کے پاس ہو لیکن اہل اقل بھی یہ شیطانی طاقتوں سے اور مغربی طاقتوں سے نہ لے کہ مملکت کیسے چلانی ہے اہل اقل جب میدان میں آئیں تو قرآن کھولیں اور محجر بنا کا کھولیں یہاں سے ان کو مملکت چلانے کا طریقہ آ جائے گا یہاں سے ان کو قوم کی قیادت کا طریقہ آ جائے گا یہاں سے ان کو مملکت سمارنے کا طریقہ آ جائے گا یہ حکمت ہے جو انسان کی روز مرہ زندگی کے لئے امیر المومنین نے ذکر فرمائی ہے امیر المومنین وہی کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے کیا یعلموہم الكتاب وال حکمہ اہل الزلالت و گمراہی کو زلالت سے نکال کر حکمت ملا رہے ہیں ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمت اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ذریعے بلو اور حکمت کے ساتھ بلو ایک جملہ چھٹھ سٹھ نمبر حکمت امیر المومنین کی جو آپ تجربہ کریں یہ سب تجرباتی چیزیں ہیں ایسے نہیں کہ آپ سن لیں میں پڑھوں تو مجھے سواب ہوگا آپ سنیں تو آپ کو سواب ہوگا جس طرح آپ میڈیکل سٹور میں جاتے ہیں اور جا کر ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ وہاں دیتے ہیں آپ اور وہ آپ کو دوا دے دیتا ہے اس نسخے سے اس کو ڈاکٹر کو میڈیکل ڈاکٹر کو سواب پہنچانا مقصد نہیں آپ جب اس کے سامنے رکھتے ہیں جو ڈاکٹر نے یہ دوا لکھی ہے تو وہ اس کو پڑھ کے اور اس کو چومیں سارا آنکھوں پہ لگا کے تبرک کر کے پھر آپ کو واپس کر دے کہ میں نے تبرک سے لے لیا نا یہ کس لئے ہے اس کے اندر دوا لکھی ہوئی ہے میں مریض ہوں یا میرے گھر میں کوئی بیمار ہے یہ اس بیمار کا علاج ہے اور وہ علاج وہ نسخہ تیرے پاس ہے لہذا جب ہم جاتے ہیں کسی میڈیکل سٹور پر ڈاکٹر کا لکھا ہوا کاغذ اسے دکھاتے ہیں وہ اپنی علماری سے وہ متعلقہ دوائیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ نکال کر ہمیں دے دیتا ہے ہم آکر اپنے مریض کو کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے عزیزان قرآن و نحج البلاغہ اس کے لئے ہیں نہیں یہ کہ فقط ہم ان سے متبرک ہو جائیں چوم کے دوبارہ رنج دیں ان کو کہ مقصد ثواب حاصل کرنا تھا مقصد تبرک حاصل کرنا تھا پس تبرک ہم نے حاصل کر لیا نا عزیز امن مریض بن کر قرآن کے سامنے جاؤ کہ قرآن شفا ہے تمہارے دلوں کی مریض بن کر امامت کی بارگاہ میں جاؤ امیر المومنین کی بارگاہ میں جاؤ کہ امیر المومنین وسیع شفیع شفیع رسول اللہ شفا دیتے ہیں امتوں کو شفا دیتے ہیں حضرت مسیح جسم کی شفا دیتے تھے اور رسول اللہ قوموں کو شفا دیتے ہیں زلالت ٹھیک کرتے ہیں اداوت ٹھیک کرتے ہیں رسول اللہ مدینہ میں گئے بیمار قوم کے اندر اوسو خزرج کے اندر تفرقے کی اور نفرت تو دشمنی کی بیماری میں مبتلا تھے رسول اللہ کے جاتے ہی صدیوں کے دشمن آپس میں بھائی بن گئے اس طرح سے رسول اللہ شفا دیتے ہیں عزیزہ ہمیں نحجب لاغہ کے خطبے پڑھنے ہیں ہمیں نحجب لاغہ کی تعلیم لینی ہیں اس لیے تاکہ ہماری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں ہمارا علاج ہو جائے یہ مملکت بیمار ہو گئی ہے قوم بیمار ہو گئی ہے معاشرہ بیمار ہو گیا ہے سیاست بیمار ہو گئی ہے دیانتداری بیمار ہو گئی ہے ہر چیز بیمار ہو گئی ہے اس بیمار کا علاج ان نصفوں کے اندر موجود ہے ان نصفوں کو آزمائیں آپ فقط برکت کے لیے نہ سنیں آزمانی کے لیے سنیں کہ میں نے آج سے شروع کرنا ہے اس پر عمل میں آپ مومنین سے تقاضی کروں گا جو یہاں تشریف فرما ہے آپ کہ یہ جو سنیں گے آپ یہ حکمت آج سے اسی لمحے سے اس پر عمل شروع کر دیں اس کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ مغرب ہو عشاء ہو زوال ہو زوال نہ ہو اس کے لیے کوئی اور وضو گسل کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے پہلی تاریخ آخری تاریخ کی بھی ضرورت نہیں ہے موسم بدلنے کی ضرورت نہیں ہے سارے کام مشروط ہیں ہدایت کسی چیز کے ساتھ مشروط نہیں ہے اب اسے شروع کر دیں آپ جو ہی سنیں گے یہی سے شروع کر دیں آپ اس پر عمل کرنا وہ حکمت امیر المومنین علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں چھے افصاد نمبر حکمت اس سے پہلے والی حکمتیں چونکہ دیگر مجال اس میں مومنین کے خدمت میں بیان ہو چکی ہیں آپ کی قسمت میں نصیب میں یہ جملہ آیا ہے میں آپ کے سامنے اس کی تشریف و تفسیر عرض کرتا ہوں اگر پہلی سابقہ حکمتیں سننی ہے مشرب نام میگزین ہے اس کے اندر چھپ رہی ہیں ترتیب کے ساتھ سابقہ حکمتیں حکمت علی کے نام سے جو مضمون ہیں وہ اس میں مشاہدہ کر سکتے ہیں اس حکمت میں اس زندگی کے ضابطے اور قانون میں اور اس ہدایت کے اصل میں و اصول میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کسی کے پاس جاتا ہے کسی سے مدد لیتا ہے کسی سے مانگتا ہے کسی سے سؤال کرتا ہے تعاون لیتا ہے اور اس شخص کی مدد سے ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے بعض وقت انسان اپنی کسی ضرورت کے لئے جس شخص کے پاس جاتا ہے وہ شخص گھٹیا شخصیت کا مالک ہے نالائک انسان ہے پست انسان ہے فرمایہ انسان ہے لئیم انسان ہے آلہ ظرف انسان نہیں ہے جب مومن اس کے پاس جاتا ہے جا کر اپنی مشکل اس کے سامنے رکھتا ہے کسی کو قرض چاہیے قرض کے لئے جاتا ہے کسی سے کہتا ہے جی بھائی میں مشکل میں ہوں گھر میں کوئی مشکل ہو گئی کاروبار میں مشکل ہو گئی محلے میں مشکل ہو گئی کوئی کسی بھی حوالے سے بلا کر زندگی انسان کی روزانہ مشکلات مسائب کمیاں کمزوریاں آفات رہتی ہیں گھرا ہوا ہے انسان کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے دوسروں کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے کسی نے کسی شعبے میں تعاون کی ضرورت ہے اور لیتے بھی ہیں ہم تعاون بعض اوقات جو افراد جن کے تپا سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ ہماری مدد کر لیں یہ ہماری ضرورت پوری کر لیں یہ کام ہمارا انجام دیں یہ پست انسان ہے گھٹیا انسان ہے لعیم انسان ہے اس انسان سے جا کر اپنا سوال اس کے سامنے رکھنا اور اس سے اپنی حاجت پوری کروانا اپنی ضرورت پوری کروانا اس سے بہتر ہے وہ آسان ہے کہ انسان وہ ضرورت پوری نہ ہو اس کی اور محروم رہ جائے اس حاجت کے بغیر رہ جائے اس ضرورت کے پورا ہونے بغیر رہ جائے بہتر ہے کہ کسی پست انسان سے کے سامنے جا کر غانب پہلائے اس کو زندگی کا ضابطہ بنا لو زندگی تمہاری آسان ہو جائے گی زندگی میں تمہیں عزت ملے گی زندگی میں تمہیں عظمت ملے گی زندگی میں وقار ملے گا شخصیت تمہیں ملے گی کسی پست اور لعیم انسان کے سامنے جا کر ہاتھ نہ پھیلاؤ چونکہ پست انسان جب دوسرا آدمی اس کے پاس کوئی حاجت لے کر آتا ہے گڑیا آدمی وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے بہت سارے لوگ ہیں مجبور لوگ کسی کا کوئی بیمار ہو گیا بیمار کا علاج کرانے کے لئے وہ کہتے ہیں جی میں گھر بیجتا ہوں میں زمین بیجتا ہوں اور جاتا ہے کسی کاروباری کے پاس کسی واسطے کے پاس اس کے گھر کے اندر مجبوری ہے اس کو بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کو بچے کو پڑھانا ہے اس کو اپنی زوجہ کا علاج کرانا ہے اس کو اپنے کسی اور گھر کی کسی اہم ضرورت کے لئے پیسہ چاہیے اور اس وقت یہ فسا ہوا ہے آتا ہے آ کر گھر کا سودا کرتا ہے زمین کا سودا کرتا ہے وہ زمین جو اچھی مالیت کی زمین ہے لیکن اس پست انسان کو معلوم ہے کہ یہ مجبور ہے اور مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے اونے پونے دھاموں خرید لیتا ہے اگر وہ چیز ایک کروڑ کی ہے وہ دو لاکھ میں اس سے خرید لیتا ہے چونکہ آج اس کو ضرورت ہے یہ پست انسان ہے یہ گھٹیا انسان ہے جو دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے جب لوگ محتاج ہو جاتے ہیں جب لوگوں کے اندر حاجات آ جاتی ہیں ضروریات اجاب کرتی ہیں ان کے پاس آتی ہیں ضروریات ان کو اٹھاتی ہیں اکساتی ہیں جو دوسروں سے جا کر تعاون لو مدد کرو لیکن کبھی کسی پست انسان کے پاس اپنی حاجت اپنا مطلب لے کر مت جاؤ گھٹیا کے پاس مت جاؤ امیر المومنی جو طریقہ زندگی بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مطلب کو رہنے دو یہ حاجت اپنی چھوڑ دو اس سے دسبردار ہو جاؤ محرومیت قبول کر لو بھوک پیاس قبول کر لو بیماری قبول کر لو کسی پست کے سامنے جا کر ہاتھ مت پیلا ہوگی یہ علوی طرز زندگی ہے عزیزان پیرو علی جو علی کے طرح زندگی بسر کرے جس کی زندگی کے روز مرہ امیر المومنین کے بتا ہوئے اصولوں کے مطابق بسر ہو امیر المومنین فرماتے ہیں سختیاں برداشت کر لو محرومیتیں برداشت کر لو لیکن زلت برداشت نہ کرو زلت برداشت مت کرو وہ ساری چیزیں انسان ہمیں سختیاں برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لئے بیماریاں برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لئے فقر و فاقہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے ہم بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتے امیر المومنین فرماتے ہیں یہ سب سے آسان ہیں برداشت کرنے کے لئے سب سے آسان یہی چیزیں ہیں بھوک برداشت ہو سکتی ہے آسانی سے پیاس برداشت ہو سکتی ہے آسانی سے غربت و فقر برداشت ہو سکتا ہے آسانی سے مصیبت و بیماری برداشت ہو سکتی ہے آسانی سے ایک مومن کے لئے سب سے زیادہ سقیل و سنگین و دشوار چیز زلت برداشت کرنا ہے پستی برداشت کرنی ہے مومن کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرتا سیدو شہدال علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اب میرے سامنے دو چیزیں تھی دو چیزیں مجھے برداشت کرنی تھی یا مسائب برداشت کروں زخم شمشیر برداشت کروں خنجر و تیر و سنا برداشت کروں اپنی آل و اولاد کی قید اور اثارت کو برداشت کروں اور کربلا کے تبتے ریگستان پر پیاس برداشت کروں بھوک برداشت کروں شہادت برداشت کروں ایک طرف یہ چیزیں ہیں اور دوسری طرف زلت ہے دوسری طرف زلت ہے ان دونوں میں سے مجھے ایک کو برداشت کرنا ہے سیدو شہدال فرماتے ہیں میں زلت برداشت نہیں کر سکتا ہی ہا منہ زلہ میں زلت کبھی برداشت نہیں کر سکتا مومن زلت برداشت نہیں کرتا سختیاں برداشت کر لیتا ہے محرومیتیں برداشت کر لیتا ہے امیر المومنین نے کتنا برداشتیں کام لیا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے سامنے تھا اقتدار و حکومت لیکن میں نے اس کے محرومیت کو برداشت کیا پچیس سال تک اپنے حق سے محرومیت کو برداشت کیا لیکن زلت برداشت نہیں کی سید شہدہ نے شمشیریں برداشت کر لی زخم برداشت کر لی شہادت و پیاس برداشت کر لی لیکن زلت برداشت نہیں کی اس نابکار نے مجھے لاکر دراہے پہ کھڑا کر لیا ہے سلت و زلت کے درمیان سلت چمکتی اور لٹکتی تلوار کو کہتے ہیں جو سر کاٹنے کے لیے منڈلا رہی ہو اس منڈلاتی تلوار کو سلت عربی زمان میں کہتے ہیں زلت پستی اور رسوائی کو کہتے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ مجھے سلت اور زلت کے بیچ میں لاکر کھڑا کیا گیا اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا جانی لگا کہ زلت کی راہ پہ چلو ورنط تلواروں سے سر کاٹ دیں گے امام نے فرمایا تلواروں کے لیے گردن حاضر ہے لیکن زلت کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ طرز زندگی ہے حسین علیہ السلام کی ہم جیسے بھی زندگی بسر کریں اپنا نام مومن رکھا ہوا ہے جو کام کریں ایک ہی محلے ایک ہی شہر کے اندر آپ کے شہر کے اندر مومنین مختلف طرز سے رہ رہے ہیں مختلف انداز سے کوئی حلال کھا رہا ہے ہے نا ایسے لوگ انشاءاللہ کے ہیں امید ہے کہ اکثریت ایسے ہوگے جو حلال کھا رہے ہیں لیکن اکہ دوکہ بیج میں چالاکی دکھا کر دوسری چیزیں بھی کھا لیتے ہیں غلط طریقے سے کما کر بھی ملاوٹ کر کے کھا لیتے ہیں مہنگا بیج کے کھا لیتے ہیں غلط جھوٹ بول کے کھا لیتے ہیں سود کھا لیتے ہیں خب یہ حرام کی کمائی ہے ساری لیکن حلال کھا کے ایک حلال کھا کے آیا دوسرا حرام کھا کے آیا ایک اپنی مہنت اپنی رنج اور اپنی کوشش کا نتیجہ کھا کے آیا دوسرا یتیموں کا مال کھا کے آیا بیواؤں کا مال کھا کے آیا غصب کر کے آیا کسی کو جھوٹ بول کے آیا چوری کر کے کھا کے آیا دونوں کھا کے جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں کسی مسجد میں امام بارگاہ میں کسی مجلس میں کسی ماتم میں کسی جنازے میں کسی شادی میں جب اکٹھے ہوتے ہیں دونوں اپنا نام مومن رکھتے ہیں کہتے ہیں دو مومن آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک نے حلال کھایا ایک نے حرام کھایا آخر یہ کیسے مومگن ہے کہ حلال کھا کے بھی انسان مومن ہو حرام کھا کے بھی مومن ہو اور ان میں کوئی فرق آپس میں نہ ہو جبکہ قرآن تو یوں نہیں فرما رہا قرآن فرما رہا ہے کہ کیا مومن اس کی طرح ہے جو فاسق ہے یعنی حلال کھانے والے اور حرام کھانے والے برابر نہیں ہیں اگرچہ تمہاری نگاہ میں برابر ہو چونکہ ہم سب کو ووٹر سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ دیں سرکار کہ یہ کھاتے کیا ہیں حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں حلال کھاتے ہو تو بھی ووٹ ہمیں دو حرام کھاتے ہو تو بھی ووٹ ہمیں دو ظاہر ہے ووٹ پہ حلال حرام کا کوئی اثر نہیں ہوتا کر دیتا ہے فاسق کو ادھر کر دو مومن کو ادھر کر دو اور جب امیر المومنین کی بارگاہ میں جاتا ہے امیر المومنین مومن کو ادھر کر دیتے ہیں فاسق کو الگ کر دیتے ہیں کہ یہ دوڑوں برابر نہیں ہیں اپا منکان مومنن کمنکان فاسقا لا يستغون ہرگیج برابر نہیں ہے ایک جیسے نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور وہ جو خدا کی راہ میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے تواشائی بنے ہوئے ہیں نظارہ گر بنے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے رائے خدا میں نہ لب کھولتے ہیں نہ بات کرتے ہیں نہ قدم اٹھاتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے لیکن کریڈٹ میں آ کر دونوں جمع ہوگے بیٹھ جاتے ہیں خلاون نے فرمایا یہ ایک جیسے نہیں ہے مجاہد قائد کی طرح نہیں ہے اہل قوت جنہی بیٹھے ہوئے کچھ نہ کرنے والے اور وہ مجاہد جو سراتا راہ خدا میں جہاد بن گئے ہیں یہ دونوں خدا کی بارگاہ میں ایک جیسے نہیں ہیں اور خدا منطلہ نے اعلان بھی کر دیا قرآن کریم میں یہ ایک جیسے نہیں ہیں عزیزان مومن کی زندگی غیر مومن کی زندگی سے مختلف ہے مومن کی زندگی کی اصول الگ ہیں مومن تجارت الگ طرح سے کرتا ہے مومن کاروبار الگ طرح سے کرتا ہے مومن کی سیاست الگ ہے مومن کی دیانت الگ ہے مومن کی ہر چیز مومن آنا ہے ہر چیز اس کی مومن آنا ہے غیر مومن کی کوئی چیز مومن آنا نہیں منافقانہ زندگی گزارتا ہے وہ حرام بھی کھا سکتا ہے وہ حرام کا مرتقب بھی ہو سکتا ہے وہ غلط کام بھی کر سکتا ہے وہ بے ہدا گندی سیاست بھی کر سکتا ہے امیر المومن نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ آج لوگ فلاہ آدمی کو بہت چالاک سمجھتے ہیں امیر المومن فرماتے ہیں اگر تقویٰ و دین نہ ہوتا دنیا کو پتہ چاہلے ہوتا چالاک کون ہیں لیکن میں یہ چالاکیاں دکھا نہیں سکتا چونکہ میرے سامنے تقویٰ بھی ہے تقویٰ چالاکیاں دکھانے نہیں دیتا چالاکیاں نہیں کرنے دیتا تقویٰ مومنانہ زندگی کے اصول امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ مومن محتاج ضرور ہوتا ہے لیکن مومن کبھی کسی پست کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی گھڑیا کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتا لوگ شخصیت تو رکھتے ہیں لیکن کچھ کی شخصیت بڑی عالی شخصیت ہے عالی ظرف انسان ہے بارمراور انسان ہے ان کے اندر مردانگی موجود ہے عربی زبان میں شخصیت کے لحاظ سے انسانوں کی دو قسمیں کرتے ہیں عربی استعلاح میں توجہ کرمائیں ہماری ذہنیتیں ہندی ہیں ہماری زبانی اردو ہیں لہذا وہ مفاہیم خالص قرآنی اور اہل بیت کے مطالب وہ اردو میں فوراں لے آتے ہیں کوئی بھی عربی جملہ ہو عربی آیت ہو عربی حدیث ہو اس کو فوراں ہم ہندوستانی تصور میں سمجھنے کی گوشش کرتے ہیں یہاں ہم نے بہت ساری چیزوں کے عربی کے مشترک الفاظ ہیں جو میں کئی دفعہ مثالیں بھی دے چکا ہوں کہ قرآن مجید میں دعوت کا لفظ موجود ہے دعوت زلعشیرہ پڑھتے رہتے ہیں آپ قرآن میں بھی یہ کہ رسول اللہ کو حکم ہے کہ اپنی زلعشیرہ کو دعوت دیں آپ نے کئی ختیموں زاکروں سے بھی سنا ہوگا کہ رسول اللہ نے دعوت کی دعوت میں کیا کیا بکرا پکایا ران پکایا انتظام کیا ان کو بلایا وہ آئے دسترخان بچھایا کھایا اور پھر اٹھ کے چلے گئے تین دن مسلسل یہ کھانا جاری رہا یہی سنے نا ہم نے کہ وہ دعوت سے مراد یہ تھی کہ رسول اللہ نے ان کو ڈینر دیا دسترخان بچھایا اور ان کو کھانا بکا کے دیا یہ اردو زبان میں اگر آپ کو کھانے پہ بلائے تو آپ کیا کہتے ہیں آج میری وہاں دعوت ہے اگر آپ کسی کو بلائے تو کہتے ہیں میں نے آج بلان کو دعوت دی ہے اردو میں اور ہندی میں دعوت کھانے پہ بلانے کو کہتے ہیں عربی میں اور قرآن میں دعوت کھانے پہ بلانے کو نہیں کہتے اس کو زیافت کہتے ہیں کسی کو مہمان بلانا زیافت ہے دعوت نہیں ہے دعوت اللہ کا پیغام پہنچانے ہوگا کھانے بھی بلانے کو دعوت اب توجہ کریں ہم لفظ قرآن سے لیتے ہیں مانا اس کا مقامی کرتے ہیں کہتے ہیں جی دعوت دو سارے مومنوں کو دعوت دو دعوت کے لیے تو کئی دیگیں پکانی پڑے گی جبکہ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ دعوت کے لیے دیگ نہیں پیغام کی ضرورت ہے ہم دعوت دیتے ہیں دیکھ کے ذریعے سے ہم جو دیکھ پہ آتے ہیں دیکھ کھا کے چلے جاتے ہیں پیغام نہ ان کو دیا جاتا ہے نہ وہ لیتے ہیں دعوت قرآنی نہیں پیغام اللہ کا پیغام ان تک پہنچا ہو خب اسی طرح جتنے بھی قرآنی و معارف ہیں دینی نحج البلاغہ اور احمد اتحار کی زبان مبارک پر احادیث اور روایات کے اندر ان کو آئمہ ہی کی زبان میں سمجھیں ہندی زبان میں ان کو نہ سمجھیں ان کے وہی معنی ہونے چاہیے جو معصومین کے بردے نظر ہیں قرآنی کریم میں اور احمد اتحار کی روایات میں معصومین کی روایات میں رسول اللہ کے فرامین میں دو حصے کیے گئے ہیں لوگوں کے ایک کریم اور دوسرے لعیم دو عربی لفظ ہیں کریم اور لعیم کریم تو ہم نام رکھتے ہیں نام رکھتے ہیں نا عبدالکریم یا کریم کریم خان کریم بخش یا کوئی اور اس قسم کا کریم کے ساتھ آگے یا پیچھے کوئی لفظ لگا کر کریم کا نام رکھتے ہیں ممکن ہے کوئی مومن تشریف فرما ہو ہم کے نام کے ساتھ کریم کا لفظ موجود ہو کریم رکھتے ہیں لعیم نہ رکھیے گا کبھی بھی بعض وقت نیا نام چونکہ آج کل بچے پیدا ہوتے ہیں سب کوشش کرتے ہیں کوئی نیا نام اس کا رکھیں اور نیا نام ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی غلط نام اس کا رکھ دیتے ہیں کبھی یہ نہ ہوگا وزن ملانے کے لئے کسی کا نام لعیم رکھ دو لعیم نہ رکھنا کریم کے مقابلے میں لعیم ہے لعیم پست انسان کو کہتے ہیں کریم سب سے اعلیٰ انسان تمام انسانی و الہی صفات و اچھائیاں جب کسی انسان کے اندر جمع ہو جائیں اس کو عربی میں کریم کہا جاتا ہے جب اس کے اندر دلیری بھی ہو جب اس کے اندر بخشش بھی ہو جب اس کے اندر سخاوت بھی ہو جب اس کے اندر غریب پروری بھی ہو جب اس کے اندر فقیر نوازی بھی ہو جب اس کے اندر رہدلی و ہمدردی بھی ہو جب اس کے اندر اف و درگزر بھی موجود ہو جب اس کے اندر مرود و مردانگی بھی موجود ہو ایسے انسان کو عرب کریم کہتے ہیں کریم صرف ایک صفت سے نہیں بنتا تمام اچھائیوں کے اکتھل ہونے سے انسان کریم بنتا ہے کرم سے کریم بنتا ہے اب چاند شخصیات جو کریم کے نام سے معروف ہیں ایک جناب عبد المطلب معروف ہیں کریم عرب کے نام سے مشہور ہیں کہ عرب کی تاریخ میں جناب عبد المطلب سے بڑھ کر کوئی کریم موجود نہیں تھا یعنی تمام اچھائیوں سمٹ کا اس شخصیت و ہستی کی ذات میں سمٹ کے آگئی تھی کوئی عبد المطلب نہیں کہتا تھا سب ان کو کہتے تھے کریم عرب اور اسی طرح امام مجتمع علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کریم اہلالبیت کریم یعنی آلہ شخصیت کا مالک بڑی شخصیت کا مالک بڑی شخصیت کے جو مالک لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کئی صفات ہیں اور ایک صفت ان کے اندر مردانگی ہے مردانگی بہت سری جگہ پر اس کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں مثلا اگر کسی کا عیب کسی کی کمزوری ہمیں معلوم ہو اور وہ ہمارے سامنے محفل میں بیٹھا ہوا ہو جو کریم ہے جس کے اندر مردانگی ہے وہ کبھی بھی اس شخص کو محفل میں شرمندہ نہیں کرتا جس کی کمزوری کا اس کو علم ہے اگر اس نے چھپا کے رکھی بات اس کی سمجھو بڑا بہ مربوت انسان بہت بڑی عالی شخصیت اور ذرفیت کا مالک ہے لیکن پست انسان وہ تلاش میں رہتا ہے کہ کب ایسی محفل لگے کب یہ وہاں آئے اور میں بہری محفل میں اس کو سم کے سامنے بیزت کروں اس کو رسوا کروں اس کو بے آبرو کروں یہ گھٹیا شخص اس کو لہیم کہتے ہیں یہ پست ہے یہ فرمایہ ہے وہ قریم ہے جو دوسروں کو شرمندہ نہیں کرتا عزیزان واقعا بہت سخت ہوتا ہے تھپر مارنا کسی کو اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا کسی کو محفل میں شرمندہ کرنا کبھی بھی کسی کو شرمندہ مت کرو مجلس میں ایک مومن ضعیف ہے کمزور ہے کسی بھی مثلا بزدل ہے فارز کریں بزدل ہے ایک آدمی یہ باگ گیا آپ کے ساتھ گیا تھا کسی جگہ مخالف سامنے آئے دشمن سامنے آئے یہ مومن باگ گیا اور صرف آپ کو بتائے گا یہ باگ گیا باقی کسی کو معلوم نہیں ہے اور اب یہ آ گیا ہے ڈھینگ مارنے محفل میں کہ ہم مخالفوں کا ایسا کت ایسا کر دیں گے فوراں نہ بول پڑو کہ وہ تو کل تو میں نے دیکھا تا تو نہیں کیا کیا کل تو تو بھاگ گیا نا وہ چپکے سے بھاگا اپنے ہاتھ کو اس نے چھپایا ہوا ہے آپ محفل میں اس کو شرمندہ مت کرو یہ کریم انسان ہے کریم انسان جس کے کریم انسان سارے لوگوں کو مخالف ہو اس کے یہ حامی ہو فرق نہیں بڑھتا وہ کریم نہیں ہوتا جو اپنے حامیوں کو اہمیت دیتا ہو اپنے مخالفوں کو بیزت کرتا ہو کریم کے دسترخان کا صرف اس کی اولاد نہیں پڑھتی بلکہ اس کی مخالف بھی پڑھتے ہیں نارے تکمیر نارے رسالت نارے حیدلی نارے امام زمانہ بلندہ صلوہ کریم انسان وہ ہوتا ہے کریم اس طرح سے دوسروں کو اپنے پروں کے نیچے رکھتا ہے جس طرح مرگی اپنے چوزوں کو سنبھال کے رکھتا ہے اس طرح سے سب کو اپنے پروں کے نیچے رکھتا ہے وہ تقسیم لائن نہیں لگاتا ہے یہ میرا حامی یہ میرا مخالف ہے سب کی اوپر ایک جیسا کرم ہے پوچھتا نہیں ہے پہلے شنافتی کارٹ دکھا پھر تجھے کھانا کھلاؤں گا حاتم تائی معروف ہے اہل کرم تھا اور حاتم تائی کے دسترخان پر جو کھانا کھاتے آتے تھے کبھی پوچھتا نہیں تھا تیرے نام کیا ہے تو کس قبیلے کا ہے تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا حاتم تائی کے دسترخان سے سارے استفادہ کر کے جاتے تھے خب حاتم تائی اس وجہ سے اہل کرم تھا کریم انسان بڑی شخصیت کا مالک اعلیٰ ذرف انسان جس کے اندر درگزر کی طاقت موجود ہو جو ساری چیزیں اپنے وجود میں اپنے سینے میں رکھتا ہو لوگوں کے راز اپنے سینے میں رکھتا ہو اور انہیں فاش نہ کرتا ہو یہ کریم انسان ہیں اس کے مقابلے میں پست لوگ ہیں گھٹیا شخصیت گھٹیا شخصیت جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں جو لوگوں کی مجبوریاں تلاش کرتے رہتے ہیں اور فسانے کیلئے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی دن کسی دن میرے چکر میں آئے گا پھر میں ایسے خوش ہوں گا بات کہتے ہیں فلاں میری مٹھی میں آ گیا ہے فلاں فس گیا ہے میرے سامنے کیونکہ اس کا ایک راز مجھے معلوم ہو گیا اس کی کوئی کمزوری مجھے معلوم ہو گئی ہے اب اس کمزوری سے اس کو فون کرے گا کہ مجھے اتنے پیسے دے دے ورنہ بھی یہ بات ساری دنیا کو بتاتا ہوں یہ سب سے بڑا پست انسان ہے گھڑیا انسان ہے سب سے گھڑیا انسان ہے یہ فرمایا ہے یہ سرفراز انسان نہیں یہ پست انسان ہے امیر المومن فرماتے ہیں تمہیں روز مرنہ زندگی میں ضرورتیں تو پڑھتی ہیں آجار تو ہیں انسان ہو مومن لیکن بہت امیر بہت سروتمند انسان بھی بعضوں کا دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے ایک شخص ہے جس نے فارس کرے پانچ کروڑ روپے کی گاڑی لیے اور یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اڑے پہ بند ہو گئی اور اڑے پہ غریب وروا بیٹھے ہوئے ہیں یہ پانچ کروڑ گالی والا محتاج ہے کہتے ہیں ان کو دھکا لگو میری گاڑی کو وہ بچارے جن کے پاس رکشے کا کرایا بھی موجود نہیں ہے لیکن ایک دن یہ نینٹ کروزر والا ان کا محتاج ہو جاتا ہے انسان نے انسان کو خدا نے ضرورت من بنایا ہے انسان کو اللہ نے بے نیاز پیدا نہیں کیا نیاز من پیدا کیا ہے سارے تکبیر سارے رسال سارے حیری سارے سلام بے نیاز وہ خود ہے فقط اس کا فرمانا ہے کہ بے نیاز اللہ ہو انتم الفقراء الی اللہ تم سب کے سب نیاز من ہو بے نیاز فقط خدا ہے فقط وہ ذات بے نیاز ہے باقی سب نیاز من ہو لیکن ساتھ فرمایا کہ تم نیاز من ہو یہ سمجھو میں نے تمہیں نیاز من تو بنایا ہے لیکن کس کا نیاز من بنایا ہے تم کو ایک دوسرے کا نیاز من نہیں اللہ کا نیاز من بنایا ساری ضرورتیں اللہ نے آپ کی پوری کرنی ہے پس اللہ کی طرف اپنی نیاز لے کر جاؤ لیکن خدا نے انسانوں کو عدب سکھایا ہے جب کسی نیاز من کو دیکھو جب کسی ضرورت من کو دیکھو تو جو فرمائیں دین کا راستہ کون سا راستہ ہے مومنانہ زندگی کیا ہے مومنانہ زندگی یہ کہ انسان نیاز من ہے ضرورت من ہے حاجت من ہوتا ہے اور ان حاجات کے لئے اس کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن مومن کو یہ کہا گیا کہ اے نیاز من اے حاجت من تیرا کام نہیں دوسروں کے پاس جانا لیکن دوسرے کو کہا گیا ہے کہ تو ضرورت من کے جا جا کر بلکہ امیروں کو کہا گیا کہ تم فقیر تلاش کر ہو کیونی فقیر تمہارے گھر پہ آئے گا اس کی عزت چلی جائے گی لیکن اگر امیر فقیر کے گھر پہ جائے گا اس کو من آر نہیں کوئی بھی نہیں کہتا فلا امیر کیوں غریب کے گھر جاتا ہے عجب امیر ہے یہ خود چل کے فقیر کے گھر جاتا ہے امیر المومنی عزیز ہم پیرو کس کے ہیں علی کے شیعہ علی کے پیرو کار علی وہ ہستی تھے دن کو حکومت کرتے تھے دن کو لشکر کی سپہ سالاری کرتے تھے دن کو ذلف کار چلاتے تھے دن کو بیت المال سمانتے تھے دن کو لوگوں کو خطوے اور ہدایت دیتے تھے اور رات کو اپنے کندوں پہ بوریاں اٹھا کر یتیموں فقیروں کے گھروں پہ لے جاتے تھے علی نے کبھی نہیں کہا کہ سار شہر کے فقیروں کے نام لکھو اور انہیں کہو میرے گھر کے سامنے آکر لائن لگا لیں کبھی کسی نے فقیر پہ در دی 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 ہم شیعہ کس کے ہم شیعہ کس کے ہم پہ لو کس کے ہم نا کر کس کے ماں باپ فیدہ ہے لولان فیدہ ہے یہ جان فیدہ ہے نعرائے ہے نعری یادی ابھی بھی ہم دیکھیں ہمارے اسی محلے میں اسی شہر میں جہاں میں کوئی مومن آباد ہے ذرا آنکھیں کھولے دائمائیں دیکھیں آپ کے اڑوس پڑوس میں بہت سارے لوگ ہوں گے باعزت اور ضرورت مند و نیاز مند لیکن ان کی عزت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ اپنی مشکل آپ کو بتائیں آکر اور انہیں روکا گیا ہے کہ آپ نے نہیں کہنا لیکن دوسروں کو آسودہ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو مومنوں کے گھروں میں جا کر دیکھو کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے نجف کے ایک بہت عظیم المرتبت شخصیت نجف میں گزری ہیں خدا رحمت کرے انہیں سید باہرالعلوم کے نام سے معروف شخصیت ہیں بعض ان کے کتابیں بھی موجود ہیں باہرالعلوم یہ باہرالعلوم ایک دن ان کو باہرالعلوم نے اپنے شاگرد کو ان کے شاگرد کا نام بھی سید محمد جواب تھا جنہوں نے ایک بہت عظیم کتاب لکھی ہے مفتاو کرامہ کے نام سے ایک دن اس سید نے باہرالعلوم نے اپنے شاگرد کو بھلایا دونوں مجتحد ہیں شاگرد بھی مجتحد اور استاد بھی مجتحد اور استاد اور محلے میں رہتا ہے شاگرد اور محلے میں رہتا ہے استاد نے شاگرد کو بھلایا بلکہ بعض کہتے ہیں کہ شاگرد زیادہ مضبوط تھا علمی طور پر استاد سے بھی زیادہ قوی تھا لیکن بلاخر استادی کا حق استاد کا تھا استاد نے پیغام بھیجا جو شاگرد کو بھلا وہ خود بڑی مشہور شخصیت ہے اس وقت یہ آئے ان کے گھر پہ آ کر بیٹھے تو انہوں نے پوچھا اپنے شاگرد سے کہ کل رات اب توجہ فرمائیں یہ آپ کے علماء ہیں یہ آپ کے بزرگان گزرے ہیں انہوں نے پوچھا کہ کل رات آپ نے یہ کھانا کھایا ہے بس ان گوش کھایا ہے آپ نے کل رات کہنے لگے جی زیادہ کسی نے خبر نہیں دی استاد کو آ کر کہنے لگے کل رات گوش کھایا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ کل رات تمہارے گار میں گوش کھایا ہے کہاں گوش کھایا ہے کہا تمہیں خبر ہے تمہارے پڑا پڑوس میں ایک خاندان رہتا ہے یتیم بچے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا اسی رات جس رات تُو نے اور تیرے خاندان نے گوش کھایا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تو بہت متاثر ہوئے شاگرد اور معذرت کرنے لگے اور استاد سے یہ عذر پیش کیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا مجھے علم نہیں تھا استاد نے کہا اس لیے تو میں نے بلایا ہے تجھے کہ تجھے علم نہیں تھا اگر تجھے علم دیتا اور پھر تُو گھر میں بیٹھ کر گوش کھاتا اور تیرے پڑوس میں یتیم بھوکے ہوتے پھر تو میں تجھے اپنے گھر میں قدم بھی نہ رکھنے دیتا پھر تو تُو دین سے بھی خارج ہو جاتا میں اس لیے بلایا ہے کہ کیوں حبر نہیں تھی تجھے تجھے معلوم ہونا چاہیے تیرے پڑوس میں کون رہ رہا ہے کیا کر رہا ہے فقیروں کو کہا عفیف بنو فقیر عفیف بنے عفت رکھے عفت یعنی خوددار کسی کے سامنے سوال فقیر کو خوددار ہونا چاہیے کسی کے پاس ہاتھ دراز نہیں کرنا اب یہ بھی ایک ساتھ ساتھ وضاعت کرتا چلوں وہی جو پہلے مشکل ذکر کی ہے کہ دینی معارف کے ہندی معانی معارف تعلیمات دین کی ہیں معانی تفسیریں ہندی ہیں ان کی جیسے ایک کالم چھپتا ہے نا اخبار میں سرخیاں ان کی تفسریں ہمارے یا خبریں ان کی تفسریں ہمارے یعنی خبر کسی سے حسددان کی ہوتی ہے تفسرہ نیچے کالم نگار کا ہوتا ہے تنزیہ تفسریں کوئی بھی سیاسدان بیان دیتا ہے نیچے وہ پھر اس کو تنزیہ مزایا تفسرہ لکھ دیتے ہیں ابھی سی طرح ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ آیتیں اللہ کی ترجمیں ہمارے روایتیں رسول اللہ کی ترجمیں ہمارے اقوال معصومین کے معانی ہمارے نا اقوال بھی ان کے معانی بھی ان کے مفاہن بھی ان کے باتیں بھی ان کی مرادیں بھی ان کی نہ کہ ہم نے وہ مرادیں بایان کرنے ہیں فقیر اور گدا یہ مخلط ہو گئے ہیں پاکستان میں فقیر کو گدا سمجھتے ہیں گدا کو فقیر سمجھتے ہیں اور عموماً فقیروں کا مال گداوں میں تقسیم کر دیتے ہیں گدا اور ہوتا ہے فقیر گدا یعنی مانگنے والا اس کا نادار ہونا ضروری بہت سورے گدا ہیں مالدار ہیں آپ سے زیادہ مالدار ہیں آئی دن اخواروں میں ان کے بارے میں ہوتا ہے یہ گدا جو چوکوں پہ چورہوں پہ پلوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کی کمپنیاں ہیں جنہوں نے مثلا ایک دن آپ تجرباتی طور پر آپ اس پل پہ جا کھڑے ہوں آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد گاڑیاں آ جائیں گے آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے کہ یہ پل تمہارا ایسے آزمانے کے لیے جس طرح مرزا غالب کہتے تھے کہ ہم بھی کبھی کبھی فقیروں کا بیس بنا کے اہل کرم کا تماشا دیکھتے ہیں فقیروں کا ہم بیس غالب تماشا ہے اہل کرم دیکھتے ہیں ایک دن آپ بھی یہ کام کریں فقیروں کا بیس بنا کے کمپنیوں کا تماشا دیکھیں کیا کرتے ہیں آپ آپ یا کسی اور کو دیکھا ہوگا آپ نے منظر اگر کوئی اس کسی اور ایریے کا فقیر اس ایریے میں آ جائے ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے فوراں لوگ آ جاتے ہیں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اس وقت بڑا کاروبار ہے گدائی کا بچے اغوا کر لیتے ہیں بچیاں عورتیں اغوا کر لیتے ہیں ان کو کمیشن دیتے ہیں یہ گدائی جو مانگ رہے ہوتے ہیں چوکوں چراہوں میں جو پیسہ ان کو ملتا ہے یہ سارا ان کا نہیں ہوتا اسی چوک میں ہوتل میں وہ مسٹنڈے بیٹھے ہوتے ہیں جو گاڑی وارگے لاکر ان کو ڈیوٹیاں شفٹیں ہوتے ہیں کہ صبحوں سے زور تک ایک نہیں زور سے رات تک ایک نہیں اتنے بجے اتنے اور پھر جو ہی یہ کماتے ہیں فوراں ان کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کے لے کے پیسے سارے ان سے لے لیتے ہیں ان کو کچھ پرسٹ کمیشن ملتا ہے گداؤں کو سارا دن جو مانگتے ہیں کمیشن لیتے ہیں یہ ار جگہ پر ہے فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے پیسے نہ ہو مال نہ ہو کوئی درامت کا معقول ذریعہ بھی نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے کچھ میں نہ ہو گدا جس کا پیشہ مانگنا ہو اس کو گدا کہتے ہیں فقیر اور ہے گدا اور ہے صدقات زکوات پرشری وجوہات یہ فقیروں کا مال ہے گداوں کا مال نہیں ہے اگر آپ نے واجب صدقہ یا واجب زکا یا واجب کوئی چیز جو آپ پر دینا واجب ہے خمس واجب ہے واجب ہے نا لیابتبور میں بھی واجب ہے یا نہیں باقی علاقے میں تو ہے واجب ادھر بھی ہے خمس واجب ہے خمس دینا واجب ہے جن کے اوپر زکاة لاغو ہوتی ہے ان پر زکاة دینا واجب ہے فطرہ عید فطر کے دن فطرہ دینا واجب ہے یہ واجب صدقات کہلاتے ہیں یہ واجب زکاة کہلاتی ہے اگر آپ نے واجب زکاة پیشا ہے کسی دوسرے کا کہا وہ پیشا ہے اس نے بھی مانگنے کو اپنا پیشا بنایا ہے جو مانگنے کو پیشا بنا لے یہ فقیر نہیں ہوتا اگر یہ مستحق نہیں اور اس کو آپ نے فطرہ دے دیا آپ کو دوبارہ فطرہ دینا پڑے گا فطرہ ادا نہیں ہوا خمس ادا نہیں ہوا اگر آپ نے کسی ایسے کو دے دیا خمس دوبارہ خمس دینا پڑے گا فقیر کا بات فقیر کو دیں فقیر کو حکم ہے کہ تُو نے کسی غنی کی طرف ہاتھ نہیں پھیلانا غنی کو حکم ہے اسے کہا گیا کہ تُو نے خودداری دکھانی ہے تُو نے افرد دکھانی ہے غنی کو کہا گیا کہ تُو نے جا کر فقیر کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے کتنے بائزت لوگ ہیں جوان بیٹیاں ہر طرح کی ضرورت مند ہیں لوگ ضروری نہیں کہ ان کو جہیز ہی چاہیے بعض وقت مومنین بعضوں کی مدد کرتے ہیں ہم آپ کی بیٹی کے لئے جہیز دے سکتے ہیں اوہ بھائی جہیز سے پہلے رشتہ ڈھونڈ کے دو لڑکی جوان ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے یا کئی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں ہم نے جو رسوماتی اپنے بنائے ہوئے میارات ان کے تحت کوئی رشتہ لینے نہیں آرہا ہے اس خاندان کے اندر کیوں نہیں آرہے ہیں کیونکہ یہ ہماری برادری سے نہیں ہے کیونکہ لڑکا یوں ہیں کیونکہ باپ یوں ہیں کیونکہ فلاں ایسے ہیں ان کے مرابع نہیں ہیں ان کی کھیب نہیں ہیں ان کی دگانی نہیں ہیں ان کی مارکیٹیں نہیں ہیں ان کا فلاں نہیں ہیں کتنے خاندان ایسے ہیں جہاں پر بجیاں جوان ہو کے عمر پر ان کے گزر رہی ہے اور لوگ پلائس میں رشتے بیٹھے ہیں لیکن وہ رشتے مانگنے نہیں اتباز ہوں کہا جہز دینے سے زیادہ ضروری کوئی اچھا رشتہ کروا دینا یہ مدد کرو چونکہ بیٹی والا اگر خود کہے لوگوں کو جا کر کہ ایوہ ناس ہو میری بیٹیاں رشتہ مانگو اس معاشرے کے اندر رسواہ ہو جاتا ہے بیزن ہو جاتا ہے یہ کام کرو بہترین کام یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ کسی مومن کا جوان بیٹا ہے اور اس گھر میں جوان بیٹی ہے تو وہ بیٹے والوں کو کہو کہو میں ساتھ چلتا ہوں تجھے جا کر اس کی دوری کا رشتہ مانگتے ہیں یہ سب سے بڑی نیکی ہے پیسے دینے سے بھی بڑی نیکی ہے آپ یقین جانے اس خاندان کے دل سے جو دھوائیں آپ کے لئے نکلیں گی اور خدا کا فرمانہ ہے ارحم ترحم اغفر تغفر رحم کر تاکہ تجھ پر رحم ہو معاف کر تاکہ تجھے معاف کیا جائے دوسروں کی عزت بچا تاکہ تیری عزت بھی بچ جائے عفیف لوگ پاک دامن لوگ پا عزت لوگ یہ ان کی ضرورتیں ہیں یہ ان کی مجبوریاں ہیں بہت بہت ضرور نہیں کہ مانی مدد ہی کریں کسی کے ساتھ مشاورتی مدد کرو مشورے دو لوگوں کے ساتھ لیکن سارے امور کے اندر کسی پست کے سامنے اپنی آجت جا کر بیان نہیں کرنا نہ اپنا راز گھٹیا کو بتاؤ نہ اپنی ضرورت کسی گھٹیا کو بتاؤ نہ اپنی مجبوری کسی پست انسان کو بتاؤ نہ اپنی مشکلات کسی پست انسان کو بتاؤ امیر المومن فرماتے ہیں اگر ایک ہی راستہ بچا ہے کہ ایک گھٹیا آدمی ہے جو آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے یہاں کیا کریں امیر المومن فرماتے ہیں یہاں ضرورت سے ہی دسبردار ہو جاؤں اس کے سامنے ہار چھوڑ دو اس ضرورت کو ہی چھوڑ دو کیوں؟ دو مشکلیں ہیں ایک مشکل یہ ہے کہ یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو میں مشکل میں پڑھوں گا ایک مشکل یہ ہے کہ میں اس کے پاس جن اور یہ میری مدل تعاون کرے میرے ساتھ اس ضرورت میں بھی ایک مشکل ہوگی امیر المومن فرماتے ہیں اگر ضرورت سے دسبردار ہو رہا جو مشکل پیش آئی جاؤں گی وہ کم ہے اس مشکل سے جو دست آدمی کے ذریعے حال ہو گی یہاں بڑی مشکل پیش آئی گی بڑی مشکل پیش آئی گی عویر المومنین کے اس کلام کی تفسیر میں بعض علماء نے وہ خوبصورت جملے لکھے ہیں ایک مفسر نہیں اسی قول کی تشریح میں لکھا ہے کہ اگر انسان کوئی ضرورت پیش آئے اور وہ ضرورت صرف فست آدمی سے حل ہو سکتی اور باقی کوئی نہ ہو حل کرنے والا تو انسان اگر اس ضرورت کو نہ لے کے جائے اور ضرورت سے دسبردار ہو جائے ایک غم انسان کو جھیلنا پڑتا ہے لیکن اگر وہ ضرورت لے کر گھٹیا آدمی کے پاس چلا جائے چار غم اس کو جھیلنا پڑتے ہیں اور چار غموں سے ایک غم بہتر ہوتا ہے آسان ہوتا ہے ایک غم برداشت کرنے ہو زیادہ آسان ہے بجھے چار غم کے چار غم کون سے ایک غم یہ کہ میں اس کے جا کر اس کے مو لگوں اس سے بات کیسے کروں کہ باعزت انسان ہوتے ہیں نا ایسے بنیاں صفت انسان جو پتا چلتا ہے جی میرے گھر میں بیماری ہے بچے کی شادی ہے مجھے ضرورت ہے کہتا ہے ٹھیک میں ابھی پیسے دیتا ہوں صرف مکار میرے پاس سند میرے پاس رکھ جاتا ہوں خب اب کس طرح اس کے مو لگوں جا کر یہ ایک غم اس سے مواجئے کیسے ہو دوسرا غم جب یہ مجھے دے گا ساتھ تحقیر بھی کرے گا تظلیل بھی کرے گا تیسرا غم اب پورے معاشرے میں اس سے چھکتا پھنو ہے کیونکہ جہاں بیٹھے گا آگے بدنا کرے گا دورائے گا بتائے گا کہ اس کی فلا مشکل میں نے کتنی لوگ ہیں نا ابھی بھی کہتے ہیں کہ یاد ہے تو اس دن فلان جگہ پر تو چیز خرید رہا تھا تیرے پاس ڈیر روپیہ کم ہو گیا میں نے وہاں پر نکال کے دیا ورنہا اس دن تجھے پتہ چال جاتا اگر میں نہ ہوتا تو دے دیا دے دیا اب کتنی جگہ اس کو بیان کر ہوگے ہر بحفل میں ذکر کرنا ہر بات پر ہر جگہ پر آ کر اس کو سب کو بتانا پورے شہر کو بتانا بعض بھی ویسے ہیں جنہوں نے دوسروں کو کوئی مدد کیے لیکن مدد کر کے پورے شہر کو بتا دیا پھر ایک غم کہ اب میں نے اس کو واپس کیسے کرنی ہے چار غم انسان کو گہر لیتے ہیں اگر پست آدمی کے پاس جائے لیکن اگر اس ضرورت سے دسبردار ہو جائے دیکھیں امیر المومنین کے اصول زندگی امیر المومنین بہت منفرد ہستی و شخصیت ہیں امیر المومنین کے زمانے میں توجہ فرمائیں مشکل کشاہ ہیں امیر المومنین امیر المومنین مشکل کشاہ جب اپنے زمانے میں تھے ہر لوگوں سے زیادہ مشکلات خود امیر المومنین کے لئے تھیں سب سے زیادہ مشکلات امیر المومنین کے لئے پیش آئیں کیوں پیش آئیں اس لئے کہ علی نے ان لوگوں کے اصولوں میں سے کسی اصول کو قبول نہیں کیا اپنے اصولوں پر زندگی بسر کی اور وہ اصول جو الہی اصول تھے ان الہی اصولوں پر علی نے زندگی بسر کی واقعاً عجیب اصول ہیں امیر المومنین کے ایک روایت میں امیر المومنین سے یہ کال ہے استغناؤکا انشیل خیرن من استغنائکا بہی یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں میں نے باہر عرض کیا ہے کہ موبائل آپ کے پاس ہیں ان موبائل میں آپ ایسے لطیفے اور جوک اور ایسے ام ایس اور افوائیں اور جوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ٹرانسفر کرتے رہتے ہو اور اس میں خب ایک بہترین کام یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جملے حدیث ہیں جو سنتے ہو فوراً موبائل میں سیف کرلو نوٹ کرلو لکھ لو اور خود بھی یاد کرو دوسروں کو بھی یاد کرو یہ چھوٹے چھوٹے جملے امیر المومنین جیسے ابھی یہ روایت پڑی ہے آپ کی خدمت میں کہ حاجت کو چھوڑ دینا آسان ہے نہ اہل اور پست آدمی سے جا کر سوال کرنے سے دوسرے حدیث امیر المومنین یہ عرض کر رہا ہوں استغناؤکا انشین خیرن من استغنائکا بھی تو اگر بینیاز ہونا چاہتا ہے دو طریقے ہیں بینیاز ہونے کے ایک بینیاز ہونے کے طریقے یہ ہیں کہ آپ وہ شیل لے لیں اور اس کے قصرت وہ زیادہ مقدار میں آپ کے پاس آ جائے اور جب زیادہ آ جائے تو آپ کی ضرورت پوری ہو جو اور آپ کہیں اب میں بینیاز ہو گیا ہوں اور ایک بینیازی یہ ہے مثلا آپ کو پیسہ چاہیے اور اتنی ضرورت ہے ضرورت پوری ہو لے کو کہتے ہیں بینیازی استغناء بینیاز ہو جانا اگر آپ کو ایک لاکھ روپیہ چاہیے اور کوئی آ کر ایک لاکھ روپیہ دے دے آپ کو تو آپ اب بینیاز ہو گئے آپ کو اب مزید ضرورت نہیں ہے ایک یہ بینیازی ہے اس کو کہتے ہیں استغناء بشیعی امیر المومنین نے اس کا نام رکھا ہے استغناء بشیعی یعنی جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو حاصل کر کے زیادہ مقدار میں اور انسان اس شیع سے بینیاز ہو جائے زیادہ مقدار میں حاصل کر کے یہ ایک طریقہ ہے بینیاز ہونے کا امیر المومنین فرماتے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہے بینیاز ہونے کا اور وہ کیا ہے کہ تم اس کی طلب سے ہی بینیاز ہو جاؤ اس کی ڈیماند ہی چھوڑے دوتوں استغناء انشائی اس چیز کی ضرورت ہی نہ محسوس کرتوں مثلا ابھی بہت سارے لوگ ہیں یہ جوان لڑکے ان کو ایک اچھا موبائل چاہیے اچھے موبائل کے لیے یہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں کبھی باپ کے جیب سے جا کر پیسے نکال لیتے ہیں کبھی امہ کے پیسے نکال لیتے ہیں کبھی دادی نانی کے پیسے نکال لیتے ہیں کہ تاکہ میں ایک اچھا موبائل خرید سکتا خوب آخر میں خرید بھی لیتا ہے یا کسی اور طریقے سے چوری کر لیا خدا نفستہ نعوذو بللہ اور آ گیا یہ جب سے اس کے پاس آیا ہے اب اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بینیاز ہو گیا ہوں اس شئے کے آنے سے بینیاز ہوا اور ایک دوسرا جوان ہے جو اس موبائل کی ضرورت سے ہی بینیاز ہے مجھے یہ چاہیے ہی نہیں میں کیا کروں اس کو لے کر کیا کروں میں اس کو کون بہتر ہے اسودار ہے وہ جو موبائل راک کے بینیاز ہوا ہے یا وہ جو اس کے احساس سے ہی بینیاز ہو گیا امیر و ممنین فرماتے ہیں کہ استغناء انشائی بہتر ہے استغناء انشائی سے اسی سوئی پر بردار ہو جاؤ تو عزت برداشت زلت برداشت نہیں کرنی باقی سکتیاں بے شاید برداشت کرنے چند روایات آپ کی خدمت میں تبرکہ نارز کرتا ہوں میں تاکہ یہ مضمون تکمیل ہو جائے اور مجلس ختم کریں چند روایات ہیں اسی باب کے اندر ایک روایت ہے حضرت امام سعادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ خدا منطالہ نے حضرت ابراہیم کو کیوں خلیل بنایا دوستوں کی قسمیں ہیں میں پہلے ایک مجلس میں عرض کیا ہے دوستوں کی قسمیں دوست کو عربی زبان میں خلیل بھی کہتے ہیں رفیق بھی کہتے ہیں صدیق بھی کہتے ہیں یہ مختلف دوستوں کے نام ہیں صدیق خلیل رفیق اور حبیب دوست ہی کو لیکن یہ ایک طرح کی دوستوں کے نام خلیل اور دوست ہے صدیق اور دوست ہے رفیق اور دوست ہے اور حبیب اور دوست ہے مختلف دوستوں کی قسمیں ہیں یہاں چونکہ گفتگو یہ نہیں تاکہ میں فرق ان کا بیان کروں خدا منطالہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل چنا خلیل خاص دوست ہے منتخاب دوست خلیل یا یوں کہ جیسا بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ خلیل جس کے ساتھ خلوت میں دوستی رکھے انسان تنہائی کا دوست خلیل کیوں خلیل رکھا خدا نے حضرت ابراہیم کو خلیل چنا اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَا عَزَّوَ جَلْ اِبْرَاہِمَ خَلِيلًا خدا وَن تبارک وَطَالَا نے ابراہیم کو خلیل بنایا لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدْ أَحَدَا ایک یہ کہ ابراہیم کے در سے کوئی خالی نہیں پلٹتا تھا کسی ضرورت مند کو خالی نہیں لوٹاتے تھے وَلَمْ يُرَا يَسْعَلْ أَحَدٌ غَيْرَ اللَّهِ عَزَّوَ جَلْ اور دوسرا یہ کہ ابراہیم کو کسی نے اللہ نے لارا کسی سے موطہ لگا نہیں دیکھنا اس وجہ سے خدا نے ابراہیم کو خلیل چنا ہے اور روایات میں ہیں یہ کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اب اس سے زیادہ سختی شاید دنیا میں نہ ہوگی اسے کے لئے آگ جلائی گئی اتنی زیادہ جلائی گئی کہ آگ میں ڈالنے والے بھی نزدیک نہیں ہو سکتے تھے اتنی برکادی آگ کہ اب مشکل یہ ہوگی کہ اس میں ابراہیم کو پھینکے کیسے انجینئر بلائے گیا اب یہ مسئلہ حل کرو گی چونکہ آگ زیادہ کرم ہو گئی ہے اب اس میں ڈالیں کیسے منجنیق لائے اور اس میں حضرت ابراہیم کو رکھ کر دور علاؤ میں پھینکا گیا حضرت ابراہیم جب منجنیق سے نکلے اور شولہ آگ میں نہیں پہنچے تھے بیچ میں تھے اس وقت حضرت جبریل آئے حکم خدا سے اور جبریل نے آ کر ابراہیم سے کہا اللہ کا حاجہ اے ابراہیم ضرورت ہے مدن کی ضرورت ہے حضرت ابراہیم نے کیا کہا اما الیک فلا مدن کی ضرورت ہے لیکن تیری مدن کی ضرورت نہیں ہے جس کے عشق بھی جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے عزیز جوان اس طرح سے خوددار ہو انسان کہ جبریل کو بھی کہت تیری بھی مدن کی ضرورت نہیں ہے تو بھی تو مخلوق ہے میری طرح کی مدن تو چاہیے لیکن تیری نہیں چاہیے یہ انسان کو خلیل بنا دیتا ہے یہ بے نیازی انسان کو خلیل بنا دیتی ہے اگر انسان پست لوگوں سے مدد لے زلیل ہو جاتا ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے لا تسألوہم الحوائج لا تسألوہم الحوائج اپنی ضرورتیں دوسروں سے دشمنوں سے جا کر مت مانگو کیوں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ قیامت کے دن یہ رسول اللہ پر آ کر اپنا حق جتلائیں گے کہ ہم نے آپ کی امت کی ضرورتیں پوری کی ہیں ہوگئے یہودی اور مسیحی جو مسلمانوں کو مدد دیتے ہیں اور ہم خوش ہیں ابھی ہمارے حکمران بھی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں جتنی مدد ہو سکتے ہیں یہ ساری ان سے لیں انجیوز سے مدد لیں فلاں سے مدد لیں اور بڑا رفا فلاں خوش بھی ہوتے ہیں ممنین کی خدمت خالق ہو رہی ہے امام باکر فرماتے ہیں مت لو ان سے مدد کیوں اس لیے کہ یہ قیامت کے دن آ کر رسول اللہ پر حق جتلائیں گے ہم نے آپ کی امت کی مدد کی ہے آل رسول خصوصیت کے ساتھ سنے سید فیما اوسع به النبی علیہ علیہ السلام رسول اللہ کی وسیعتیں ہیں امیر الممنین کے نام یعلي سمانیتن ان اوہینو فلا یلومو الا انفسہم اے علی آٹھ آدمی ایسے ہیں کہ اگر ان کی توہین ہوئی اگر ان کی تحقیر ہوئی تظلیل ہو تو یہ کسی اور کو ملامت نہ کریں سوائے اپنے یہ خود کو ملامت کریں آٹھ آدمی وہ ہیں اگر یہ معاشرے میں ظلیل ہیں اگر بیزن ہو رہے ہیں اگر حکارہ ہے ان کی تو یہ ان کو بتا دو کہ یہ خود ذمہ دار ہیں اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے ایک جس کھانے پہ تمہیں نہ بھلایا گیا وہاں جا کر بیٹھ جانا جو اس قسم کی محفل میں چلا گیا مجلس میں چلا گیا اگر وہاں اس کی تظلیل ہوئی تو یہ نہ کہہ جی فلا آدمی بڑا تعلق ہے میں اس کے گھر گیا تھا اس نے مجھے یہ بات نہ یہ رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ملامت کرے جب تمہیں کھانے پہ بھلایا نہیں گیا تھا کیوں ہے تو خیلی کہتے ہیں نا ایسے لوگوں کو بِن بُلَائِ نَعْمَان مت جاؤ وَالْمُتَعَمِّرُ عَلَىٰ رَبِّ الْبَیْتِ جس کے ہاں کھا رہے ہیں جس کے ہاں رہے ہیں اسی خلاف سازش کرنے والا تو بعض لوگ ہیں کوئی ایک آدمی ان کے ساتھ احسان کرتا ہے یہ اس کے خلاف سازش کرتے ہیں کسی کے ہاں گئے جا کے کھانا کھایا کوئی کام کیا اسی کی بات تو آگے لوگوں کو باہر بتائی یہ بھی زلیل ہوگا اگر زلیل ہوا تو اپنے آپ کو ملامت کریں وَالطَالِبُ الْخَيْرِ مِنْ عَدَائِهِ وہ شخص جو دشمنوں سے خیر کی توقع رکھے کہ یہ دشمن ایک دن دشمنی چھوئے لیں گے یہ رہن کھا لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا دشمن سے کبھی بھی خیر کی توقع دشمن سے دشمنی کی توقع رکھو ہمیشہ فقط دشمنی توقع رکھو وَطَالِبُ الْفَضْلِ مِنَ الْلِعَامِ اور پست لوگوں سے فضل و فضیلت کی توقع رکھنے والا یعنی پست لوگوں کے اندر جائے اور یہ کہے گے یہ میرے ساتھ مثلا نحسان کریں گے یہ میری مدد کریں گے پست اور گھٹیا لو وَدْدَاخِلُ دَيْنَ اِسْنَيْنِ فِي سِرٍ لَمْ يَبْخُلَاهُ فِي دو آدمی آپس میں راز کی بات کر رہے ہیں اور یہ تیسرا بھی بیچ میں دونے اندر گستا ہے اگر اس کو زلت کا سامنا کرنا پڑا تو یہ دونوں کا گلہ نہ کریں بلکہ خود کو ملامت کریں وَالْمُسْتَخِفُ بِسْسُلْطَانِ اور اگر جا کر اس نے توہین و تحقیر کی جا کر سلطان کی حاکم کی حبظہ رہے پھر سلطان بھی اس کو تحقیر کرے گا تسلیل کرے گا یہ بھی اپنے آپ کو ملامت کریں وَالْجَالِسُ فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِأَحْلِهِ ایسی مجلس میں جا بیٹھے جس کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے اگر وہ زلیل ہوا تو کسی اور کو ملامت نہ کریں اپنے آپ کو ملامت کریں وَالْمُقْبِلُ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَنْ لَا يَسْمَا اور کسی ایسے کو بات سنا ہے جو سننے کے لئے تیار نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کوئی بات سننے کے لئے تیار یہ پھر بھی انہوں کہتے ہیں نہیں یہ بات میری سن کے جاؤ جب جبرم سناؤگے تو وہ جواباں بھی وہ کچھ کہے گا اس پر پھر اسے ملامت نہ کرو لنکہ خود کو ملامت کرو امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے خدا وقت تمہارا کو تعالیٰ نے فرمایا یہ ظاہر ان حدیثِ قدسی ہے جو امام ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بظاہر حدیثِ قدسی ہے میں نے ارسکت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر سائل پر یہ پتہ چال جائے کہ مانگنے میں کتنی قواہت ہے زندگی ہر لوگ کسی سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے اگر مانگنے والوں کو یہ پتہ چال جائے کہ مانگنے میں کیونی قواہت ہے اور دینے والوں کو یہ پتہ چال جائے کہ دینے میں کتنی عظمت ہے کوئی بھی کسی کو خالی نہیں لگائے گا دینے میں عظمت ہے مانگنے میں عظمت نہیں ہے رسول اللہ کا فرمانا ہے نیکی کے خزانے چار ہیں نیکی کے خزانے چار ہیں ایک اپنی ضرورتوں کو پنہان رکھو وقتمان و صدقہ صدقہ دیتے ہیں اس کو بھی چھپا کے رکھو آج کل تو بقیدہ اعلان کرواتے ہیں مسجد کا سپیکر آن کرو امپلیفائر آن کرو بجلی آن کرو بجلی نہیں ہے جنریٹر آن کرو اس کے اندر چار پانچ ہزار روپے کا پٹرول ڈالو اور اعلان کرو کہ حاجی صاحب نے ڈیڑھ روپے دیا ہے مسجد کے لئے انتنا خرچہ کر کے ان کا اعلان کرو بعض کہتے بھی ہیں جو تختی لگاؤ ہماری نیکی کے خزانہ یہ ہے کہ آپ صدقہ دو اور اس کو چھپا کے رکھو سب سے افضل صدقہ وہ جو چھپا کے کریں آپ وقتمان المرض اگر بیماری ہے ڈاکٹر کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہر ایک کے سامنے بتانا میں بیمار ہوں باز جو نہیں بھی پوچھتا اس سے بھی اس کے سامنے جان پوچھ کے کھاسیں گے جا کر جان پوچھیں تاکہ یہ پوچھیں بھی طبیعہ تو ٹھیک ہے کیا بتاؤں کیا ٹھیک ہے بس رات یوں ہو گیا دن کو ایسا ہو گیا صبح ایسے ہو گیا دوپیر کو ایسے ہو گیا کیا ضرورت ہے اس کو بتا دے یہ آپ سے زیادہ بیمار یہ ہے ڈاکٹر کو بتاؤ طبیب کو بتاؤ اور باقی اللہ کے سامنے جا کر پیش کرو وَقِطْمَانُ الْمُسِيبَةِ اور ایک صندوق اور خزانہ نیکی کا یہ ہے کہ مسائب مشکلات کو چھپا کر رکھو اور ایک کے سامنے اپنی مشکلات بیان نہ کرو ایک شخص کو رسول اللہ نے فرمایا یا ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں عرض کرنے لگا مجھے ایک ایسی چیز بتائیں کہ جس سے مجھے آسمان والے بھی پسند کریں زمین والے بھی پسند کریں رسول اللہ نے اس کو بتایا ایغب فیما انداللہ یحبب کاللہ وَأَزْحَد فیما اندالناس یحبب کالناس جو اللہ کے پاس ہے اس میں رغبت رکھ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جائے اللہ بھی پسند کریں گے نوی بھی پسند کریں گے دونوں کا محبوب بند ہے گا زمین و آسمان دونوں میں پیارا ہو جائے گا عباو سادق علیہ السلام سے روایت ہے اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ رَحْمَتَ فِي قُلُوبِ رُحْمَاءِ خَلْقِهِ خدا وَن تبارک و تعالیٰ نے اگنی رحمت رحم دلوں کے دل میں بھی رکھی ہوئی ہے وہ مظہر رحمتِ خدا ہیں اللہ تعالیٰ کی اسماع و صفات کے مظاہر ہیں رحم دل لوگ خدا کی رحمت کے مظہر ہیں رحمتِ خدا ہے جو ان کے دل میں پیدا ہو گئی ہے لہٰذا اگر کسی وقت ضرورت تمہیں پڑ جائے لوگوں سے مدد لینے کی فَتْلُقُ الْحَوَائِ جَمِنْهُمْ ایسے لوگوں کے پاس جو جن کے دل مظہرِ رحمتِ قُلَا ہے اور امام فرماتے وَلَا تَطْلُبُوهَا مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ اور جن کے دل سخت ہیں ہرگز اپنی حاجت لے کر ان کے پاس مت جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَحَلَّ غَدَبَهُ بِهِمْ اس لیے کہ خدا کا غزب نمتِ نازل ہو رہا ہے جو ان کے تاسع حاجت کیلئے جاتا ہے اس غزب میں وہ بھی شرک ہو جاتا ہے ہر دیرے اور دفتر میں جاتے ہوئے پہلے سوچ لو کہ اس دیرے بر یہ غزبِ خدا تو نازل نہیں ہو رہا اس دفتر میں یہ غزبِ خدا تو نازل نہیں ہو رہا جہاں ستمگر جہاں ظالم رہا ہے وہاں غزبِ خدا ہے اور دیکھیں اگر آپ جائیں اپنی ضرورت کے تحت کسی کے گھر میں وہاں فائرنگ ہو جائے فائر کرنے والا دیکھ کے مارے گا کہ یہ میزبان ہے یہ مہمان ہے اگر آپ ادھر اعلان بھی کریں کہ بھائی میں ان میں سے نہیں ہوں میں تو کسی کام سے آیا تھا اس فائرنگ کی زد میں انسان آ جاتا ہے پہلے یہ ذہن میں رکھنا کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسلسل رحمت نازل ہوتی رہتی ہے اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسلسل لامت نازل ہوتی رہتی ہے اگر آپ وزٹر کے طور پر بھی وہاں گزر ہوا آپ کا وہ برسات جو بھرے ہی ہے اس کا اثر پڑ جاتا ہے وہاں وزٹر کے طور پر بھی مجھو باس کہتا ہے ہم دیکھنے کے لئے جاتے ہیں ایک قوم آئی رسول اللہ کے پاس لوگ آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ ایسا ایک کام بتائیں تاکہ جنت یقینی ہو جائے انشور ہو جائے کہ ہم یقیناً جنت میں جائیں گے حضرت نے فرمایا قام بتائیں گے حضرت نے مثال دے کہا کہ اگر تم اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارا کورا جس سے اونٹ کو ہاکا جاتا ہے وہ چھڑی جس سے اونٹ کو چلایا جاتا ہے وہ گر گئے تم اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہو وہ آپ کو معلوم ہے کہ اونٹ اس پر چرنا بھی مشکل ہے اسے اترنا بھی مشکل ہے اترنے کے لئے اونٹ کو بٹھانا پڑتا ہے عموماً ایسے ہوتا ہے کہ یہ اونچائی پر ہے چونکہ سب سے اونچی سواری اونٹ تھا ایک شخص اونچائی پر ہے اونٹ پر جا رہا ہے اس کا تازیانہ یہ چھڑی گر گئی وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے کوئی آکے گزرے تو میں کہوں یہ اٹھا کے مجھے دے دے رسول اللہ فرماتے اتنا بھی کسی سے مدد نہ لو اونٹ کو روکو بٹھاؤ اور خود اتر کے چھڑی لے کے پھر اونٹ کی اوپر سوار ہو جاؤ اگر یہ کام کرو میں زمانت دیتا ہوں تو ہاری جنگم کی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اقسم اللہ ہے امام تنجم فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور یہ حق ہے جو شخص اپنے لیے سوال کرنے کا سوال کا دروازہ کھونتا ہے خدا اس شخص کے لیے ظلت و فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے بہان اللہ قسم کھا کے امام فرما رہی ہے من استغنا اغناؤلہ و من استعفا اغفاؤلہ جو خدا سے غنا مانگتا ہے خدا اس کو غنی کر دیتا ہے جو خدا سے خودداری مانگتا ہے خدا اس کو خوددار بنا دیتا ہے رسول اللہ کی روایت ہے اگر تم میں کوئی فقیر ہے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کیا کرے رسول اللہ فرماتے ہیں ایک رسی لو اور اس کے بعد چلے جو سہرہ میں جنگل میں اور لکڑیاں کٹھی کرو فَيَعْتِ بِحَزْمَةٍ حَتَ بِنْ عَلَازَارِهِ گٹھڑی بناو اپنی پشت پر لاد کر او اپنے بازار میں آ کر بیچو اور بیچ کر اپنے گھر کے لئے ضروریات فراہم کرو فَيَبِوَا فَيُقَيِّفْ بِهَا اگر کسی سے مانگے یا بیٹے بیٹے کو مدد کر دے گا اس کی لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں میں یہ پسند نہیں کرتا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ رسی لیں اٹھ کے نکل سہرہ اور جنگل میں لکڑیاں اٹھا کر اپنی پشت پر لاکر بازار میں بیچ کے اپنے گھر کی ضرورتیں پر ہی کرے جو یہ شخص زیادہ اچھا لگتا ہے کیوں؟ اس نے اپنی عزت کسی کے سامنے زائل نہیں کی ہے پر صحیح روایات اور بھی ہیں چاند اتبروکن آپ کی خدمت میں عارض کی ہیں مومن کی عزت شرف سب سے زیادہ قیمتی اساس و سرمایہ ہے ہمیں رہنمائی کی ہے حکمت بتائیے علی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کی مومنانہ حکمت تاکہ حماقت کی طرف نہ چلے جائیں ہم عزت کے ساتھ رہیں عزت کی زندگی یہ ہے کہ اگر فوت الحاجت احوان من طلبها الہ غیر اہلها اگر انسان کی ضرورت پوری نہ ہوئی وہ فوت ہوگی وہ ضرورت وہ بہتر ہے کہ انسان نالائق اور نائل کے پاس جا کر اپنی حاجت پوری کرے نالائق اور نائل کے پاس پست انسان کے پاس اپنی حاجت پوری کرنے سے جو سختی آتی ہے وہ زیادہ ہے اور اس ضرورت کو چھوڑ دینے سے جو سختی ہے وہ کم ہے اور آپ دیکھیں کہ کربلا میدانِ عزت ہے حسین امامی عزت ہے سید و شہدہ فرماتے ہیں میرے پاس تھا راستہ میں خود بھی بچ سکتا تھا خاندان بھی بچا سکتا تھا بیٹے بھی بچا سکتا تھا بی بیوں کے پردے بھی بچا سکتا تھا سب کچھ بچا سکتا تھا صرف ایک چیز ہاتھ سے چلی جاتی اور وہ چیز جو اللہ نے اس خاندان کے لئے مقرر کی ہے اور وہ ہے عزت یہ خاندان عزت کا خاندان ہے سید و شہدہ فرماتے ہیں اس کے بعد سید و شہدہ فرماتے ہیں میں کیوں زلت قبول نہیں کرتا سلت تلواری قبول ہے میزے قبول ہے خنجر قبول ہے گوڑوں کے ذریعے پائمال ہو جانا قبول ہے لیکن زلت قبول نہیں ہے کیوں امام فرماتے ہیں اس لیے کہ میرا رب رب العزت ہے اور میرا رسول رسولِ عزت ہے اور جس گود میں میں نے دودھ پیا ہے وہ آغوش آغوشِ عزت ہے بعض امام کو اس طرح سے پیش نہیں کرتے اور چہرہ پیش کرتے ہیں کہ امام مانگ رہے ہیں امام ان سے راستے مانگ رہے ہیں امام نجات مانگ رہے ہیں امام پانی مانگ رہے ہیں نا عزیز امام یہ وہ خاندانِ عزت ہے کہ جب یتیمانِ شہداءِ کربلا اسیر ہو کے کوفہ و شام کے بازاروں میں گئے ان کی حالت دے کر لوگوں کو رحم آ رہا تھا اور رحم کھاتے ہوئے ایک شخص نے کھجوریں خریدیں اور لاکر بچوں میں تقسیم کی جانتا نہیں تھا یہ کونسا خاندان ہے صرف بچوں کی حالت دے کر اس کا دل نرم ہو گیا چونکہ بچوں کے چہرے سے لگ رہا تھا ان بچوں نے کھایا کچھ بھی نہیں ہے بچوں نے پانی نہیں بیا وہ شخص گیا جا کر کھجوریں خرید کے لے آیا اور بچوں کے سامنے پیش کرنے لگا اور اسی وقت جنابِ پومِ کلسوم نے دیکھ لیا ایک ایک بچے کے ہاتھ سے وہ کھجوریں چھینی لے کر اس شخص کے طرف پھینک کر کہا تجھے ہم پر رحم آ رہا ہے تجھے معلوم نہیں یہ کونسا خاندان ہے تو صدقہ خرید کے اس خاندان میں تقسیم کر رہا ہے تو رحم کھا رہا ہے اس خاندان پر تجھے یہ نہیں پتا کہ ان بچوں کے یہ حالت کیوں ہوئی ہے یہ تم پر رحم کھاتے ہوئی ہے یہ حالت ہوئی ہے یہ بھو یہ پیاس یہ امت کے اوپر رحم کھانے کے لیے ہے ہم وہ خاندان نہیں ہیں اور جب بازار شام میں ایک شخص آیا اس کو رحم آیا اس کاروان کو دیکھ کر آگے بڑھا اور اس نے دیکھا کہ جو بچی سب سے زیادہ خستہ وہ نڈال نظر آتی ہے اس بچی کے پاس آتا ہے اور وہ یتیوہ یا حسین ہیں چھوڑی اس کو اور آ کر کہتا ہے میں کوئی نیکی کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مجھے لگتا ہے آپ کو بہت ستایا گیا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا مجھے لگتا ہے آپ کو پانی نہیں دیا گیا مجھے لگتا ہے آپ کو آرام نہیں کرنی دیا گیا میں کچھ احسان کرنا چاہتا ہوں اے بی بی مجھے بتا بازار قریب ہیں مجھے بتا کس چیز کی زیادہ زیادہ کو آجا گیا کس چیز پر زیادہ جی کرتا ہے میں وہی خرید کے آکر دے دوں بچی کیا کہتی ہے اے رحم دل انساء اگر تو نے کوئی کرنی ہی ہے نیکی ہمارے ساتھ تو بازار سے کچھ بھی خرید کے ہمیں لا کے نہ دیں اس لیے کہ ہم جس خاندان کے تعلق رکھنے والے ہیں وہ خاندان ایسا نہیں وہ صدقوں میں ملنے والا خاندان نہیں ہے وہ خاندان ہے جس کے ذریعے سے خدا نے برکت مخلوق کو دی ہوئی ہے اگر تو نیکی کرنا چاہتا ہے تو یہی پیسے اس شخص کو دے جس نے وہ سر کی سام اٹھائی ہوئی ہے جس پر وہ سر کو احمدان ہے تو اس شخص کو جا کر یہ پیسے دے اور اسے کہے کہ یہ سام کا آگا اسے آگے دے جانا جائے انجھے نے لگا اے بچی تیری حالت تو بتاتی ہے تجھے کھانا نہیں ملن تجھے پانی نہیں ملن تجھے بھارا گیا ہے تیرے لوگ سانس میں ملن تیرے کھانا جن پر آگا ہے تیرے سر پر خان نظر آتی ہے تُو مانتے کچھ بھی نہیں فقط یہ کہہ رہی ہے کہ پیسے دیں اس شخص کو کہ یہ میرے دے جانا جائے مجھے یہ تو بتا کہ اس سر کو آگے دے جانے کی حقمت دیا ہے یہ بھی کہتے ہیں تو سن نہیں رہا کہ یہ میرے دے سر کو امان کر رہا ہے کہ یہ سر کو آگے جانا جائے تو میرے کی مجاہی سر کو جائے گی اور یہی تکیوں کے سر سے نہیں کرے گی میرے انہوں نے سر کے لیے کی پہلی اتنا عزیز خاندان ہے اس قدر عزیز خاندان ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کا فرحہ سازل عزت کا رہی ہے اس طرح سے فرحہ سازل عزت کا رہی ہے مومنین کربلا میدان عزت ہے یہ کعوان کعوان عزت ہے یہ خاندان خاندان عزت ہے یہ ہر چیز کو عبادتہ دیتے ہیں یہ خدیجہ تلقبرا کی نسل ہے خدیجہ تلقبرا اپنے سب کچھ مال وران رائے خلاں نے لنا لیا ہے اور جس دن شید ورمی طالب اس دنیا نہیں گئے اس دنیا سے گئے بیپی کے پاس نہ کھانے کے لئے تھا نہ پینے کے لئے تھا جاڑیاں زمین سے نکال نکال کے ان کی جڑے چوس چوس کے شید ورمی طالب کی منزل کو دیکھ کیا لیکن مانا کسی نہیں وہ بیپی جو مکہ میں معروف بیپی تھی اگر خدیجہ کسی کو بھی کہہ دیتی کہ مجھے ضرورت ہے کسی مال کی کوئی بھی خدیجہ سے دریعہ نہ کرتا جنار خدیجہ نے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا اور آخر تک وہ بھی بھی شہادت کی موت اس دنیا سے گئی ہے شید ورمی طالب میں جن کر رسول اللہ کو بہت دکھتا اور عزیزان اور جب بیٹی آئی جناب سیدہ مدینہ کے اندر رسول اللہ اس دنیا سے رخصد ہوئے آتا روزہ رسول پہ روئی بہت روئی فاطمہ اتنی روئی اتنی روئی تھوڑے سے عفصے کے اندر رسول اللہ کی مزار کا آتا روئی کہ روایات میں لکھا ہے دنیا کے معروف روڑی وادوں میں شما ہوئے ایک روزہ رسول سے لگت کر بی بی فریاد کر رہی تھی بہن کر رہی تھی بابا جب آپ تشریف فرما تھے تو اس وقت مجھے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں پیش آتی تھی اور وہ چھوٹی پریشانیاں لے کر میں آپ کے پاس آ جایا کرتی تھی آپ کے سینے پر سر رہ کر میں اپنی پریشانیاں بتاتی تھی آپ میرے سرپا ہاتھ پر آ کرتی تھی اور میرے دل میں چین آ جاتا سکرم آ جاتا پریشان زہرہ مسکراتی ہوگی پیدا جب چھوٹی پریشانیاں تھی تو آپ کا سینہ پسندی دیتا تھا بابا آپ کے جانے کے بعد مسئیبتوں میں پہار جوڑ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کا سینہ پہجوب نہیں ہے روایات میں لکھا ہے اس دمزہرہ اس طرح کب رسول سے لپیٹی جس طرح سینہ رسول سے لکھا ہے ابھی آپ نے روایت پڑا ہے کہ نیکی کے سندوق چار میں ان میں سے ایک دن مسئیبت بھی کسی کو نہ بتائے جائے مسائب بھی کسی کو نہ بتائے جائے اور ایک دن روزہ رسول پر وہ بی بی آئی جسے ام المسائب کہتے ہیں یہ معصوم کا دیا ہوئی نادل ہے جناب سانی زہرہ کو ام المسائب آگئی ام المسائب آئی آ کر لوگوں سے کہتی ہے جو لو میرے نانا کے روزے سے باہر چلے جو مجھے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے لوگ کہنے لگے بی بی ہم بھی تو سنے کیا کہہ رہی ہیں فرمانے لگے جو میں نے بتانا ہے سوائی نانا کے کوئی برداشتیں کیسے وہ مسائب بتانے لگے کسی کو بھی نہیں بتانے کسی روایت سے بگتا ہے کہ جناب سید ساجدین جو عمر بھار شام کو یاک کر کر گے رہتی رہے بعض مسائب ایسے بھی تھے جو سانی زہرہ کی سید سجاد کو بھی نہیں بتانے اور ان مرانا کے روزے بی آ کر بتانے گی ہیں اس لیے میری سر چلے جانا ہے چند لوگ چلے جاتے ہیں تو بی بی اپنے ہاں آگے در آتی ہیں اپنی آسکینے اوہے رکھتی ہیں اور ساکھ پر بھائی در آنا یہ میری باتنے کے بھی لے سکھنے کے بھی جانے ہیں بابا یہ رسی ہے کہ نشان ہے مجھے پر بھار شام کو بھار شام کر لے گایا ہے اور پھر اس کے بعد بھی دنے ایک ایسے پر بھار شکرہ کرنایا کہ کبھ نے رسیل کو انہا دیا اب اس نے نہیں کوئی دکھا دیا کائناک کو انہا دیا وہ شکرہ کیا کرنایا میں نے خلیاں ہاں کے مانے ہی ہے شوونڈا بھار شکریہ گوھر بھار شکریہ کہ کبھر بھار شکریہ بھر اس کے بھی لے کبھر الگ انہا دیا ک itís کار já رسیل کو انہا دیا کسی آسکرہ آوہ eens پا towers کسی آسکرہ آسکرہ آوہ کسی آسکرہ آمی آوہ southern happened طبعہ من قبbit کسی آسکرہ کسی آسکرہ موسیقی 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 رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق فیلانے والوں کو نیست و نابود فرما خدا بندہ بحاک محمد و آل محمد ازاداران سید الشہدہ پیروانی امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہے بالخصوص عراق میں، فہرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں و بالاخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و نابود کی حفاظت فرما دشمنان تشیع و ازاداری اگر قابل اصلاح نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما ان کے عامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت اسلامیہ میں بیداری و شعور اتا فرما ان جوانوں کے اندر غیرت و شجاعت اتا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جال نزیار ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق اتا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات بانیاں مجلس شرقائی مجلس منتظمین مجلس و بالخصوص مرہوم و مغفور جناب ملک عبدالعزیز صاحب اور شہداء اسلام شہداء تشیع و بالخص امام شہداء حضرت امام حمینی رضوان اللہ علیہ